اوکی جی تو ہم نے یہاں کور کر لیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کل کے لیکچر میں بلکل بیسک قسم کے کونسپٹس تھے اور جو آپ کے انٹر ریلیشنشپس ہیں کونیکشنز ہیں وہ ہم نے بات کی پروجیکٹ پروگرام پورٹفولیو کی بات ہوئی ابھی جو 1.5 ٹراپک ہے اس میں ہم پروگرام مینجمنٹ کا اوپریشن مینجمنٹ سے اور آگنیزیشن کی سٹیڈیجی سے کیا تعلق ہے یہ اسٹیبش کریں گے لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ کے وہ جو پروگرام مینجر کا کیا کہتے ہیں کمپیٹنسی ہے آپ کی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ تو یہ ہوگی جو آپ پروگرام مینجمنٹ جو آپ کر رہے ہیں لیکن جو بزنس اور سٹیڈیجی کی بات ہے تو وہ یہ اورگنیزیشن سٹیڈیجی سے کنیکشن ہے آپ کا آپریشن سے اور اورگنیزیشن سٹیڈیجی سے تو یہ بنیادی دور پہ یہ اس ٹریکشن کو کر رہے ہیں پھر جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے تو وہ ہم اس کے بعد نیکس سیڈنگ آئے گی رول آف پروگرام مینجر پھر اس وقت ہم ذرہا ہے اس کی بات کرتے ہیں پروگرام اوپریشن اور سٹیڈیجی پر وہ بات تو کلیر ہوگی پورٹ فولیو پروگرام اور پروجیٹ کا رشتہ وہ تو میرا خیال ہے ہم نے کافی ڈیویٹ کر لیا اب جناب پروگرام کا اوپریشن سے کیا تعلق ہے اور پروگرام کا سٹیڈیجی سے کیا تعلق ہے سٹیڈیجی کے حوالے سے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جس طرح ایک پروجیٹ کو کرنے کے لیے ہم نے یہ انشور کرنا تھا کہ یہ جو پروجیٹ ہم کر رہے ہیں یہ ارگنیزیشن کی سٹیڈیجی سے الائنڈ ہے اسی طرح میرا پروگرام بھی ارگنیزیشن کی سٹیڈیجی سے الائنڈ ہے بلکہ صرف پروگرام ہی نہیں whatever we are doing in the organization whether with their operations their project their program or there's a portfolio whatever we are doing that must be in alignment with the organizational study ٹھیک ہے جی اچھا اگر میں پروگرام کے درمیان کا فرق دیکھوں تو پروگرام زیادہ بڑی چیز ہے اور زیادہ بڑے لیول پہ ہائی لیول پہ وہ سٹیڈیجی کے ساتھ لنک کر رہے ہیں project کو تو اس نے کہا یہ deliverable deliver کرو پروگرام کو تو پوری سٹیڈیجی پکڑا دی کہ بھائی یہ سٹیڈیجی میری پوری کر کے دکھاؤ اور اسے benefit نکالو تو اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کے والے کے پاس پروگرام manager کے پاس یہ سواب دید موجود ہے کہ وہ اس کو interpret کر کے اپنی سٹیڈیجی خود device کرے پروگرام اپنی سٹیڈیجی بنائے گا کہ کس طرح اس نے یہ benefit realize کرنے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ specific projects کو جنم دے گا تو پروگرام کا لنک زیادہ strong بنتا ہے اور direct بنتا ہے organizational strategy کے ساتھ جبکہ project کے اندر organizational strategy سے جو benefit نکال لیں تھے وہ benefit کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک deliverable بنانے کو دیا گیا اب اس deliverable کے لیے بے شک آپ ان benefits کو مدنظر رکھتے ہیں organizational strategy کو بھی مدنظر رکھتے ہیں لیکن project جو ہے وہ deliverable deliver کر کے ختم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے کہا کہ output کے علاوہ outcome تک جا سکتے ہیں آپ immediate benefits جو آپ نے دینے ہیں لیکن جو long term benefits ہیں they will be yielded in a long run program may directly work across multiple lines of business are may narrowly support single lines of business are functional areas within an organization تو program جو ہے وہ directly ایک تو connected ہے strategy کے ساتھ اور جو آپ کے functional areas ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی single line of communication چل رہی ہے how much success an organization achieves by incorporating program management into its business processes is determined by the maturity of the organizational policies controls or governance practices اس کا مطلب یہ ہوا کہ organization program management سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے یا successful ہو سکتی ہے پہلی بات organization کتنی مچور ہے اپنی policies میں اپنے control میں اور اپنے governance practices میں governance practices کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے governance کیا ہے governance بنیادی طور پر یوں سمجھ دیجئے کہ جو higher level پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو head کر رہا ہوتا ہے organization کو وہ کچھ اصول وضع کرتا ہے کہ جناب ان parameters کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یہ میری policies ہیں یہ میرا way of working ہے اور ان governance guidelines کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اب جو آپ governance organization کے level پہ establish کرتے ہیں تمام organizational policies جو ہیں وہ اسی governance کی translation ہیں آپ یوں سمجھئے کہ حکومت نے ایک governance کی policy بنائی اور respective department کو کہا کہ اب اس چیز کو implement کرو انہوں نے پھر organizational policies یا procedures بنائے جو اس governance کے مطابق ہیں مطلب governance کے ماتحت ہے organization کی policy اور جو کچھ بھی organization میں ہوگا وہ اس overall governance mechanism کے ماتحت ہے تو governance میں مزال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ لا قانونیت نہیں ہوگی ملک میں اب لا قانونیت کو translate کیا مختلف departments میں اپنے اپنے حساب سے اور انہوں نے اپنی اپنی جو policies بنائی اس میں ان چیزوں کو mention کیا اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ policies mention ہوگی بلکہ پھر ان کے مطابق کام بھی ہوگا دیکھیں جیسے حکومت ہے حکومت کی ایک تو کوئی ہوگا نا آپ کا country کا کوئی vision ہوگا کوئی country کی کوئی strategy ہوگی پھر organization اپنی policies develop کرتا ہے کہ ہم ان procedure اور ان policies کے تحت کام کریں گے اور وہ policies govern کس سے ہو رہی ہوتی ہیں governance mechanism سے کیونکہ governance اصل میں آپ کو guideline provide کرتا ہے اور پھر ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اس کا control exercise کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ نتائج ہمیں ملے یا نہیں ملے مثال کے طور پر اگر آپ کہہ seatbelt پہننا ایک قانون ہے اب seatbelt پہننے کے قانون کا طریقہ کار وضع کرنا شاید پولیس والوں کا کام ہے ان کی organizational policy ہے اور اس کے تحت پھر آپ کو چیک کرنا اور آپ کو سزا یا جزا دلوانا یہ اس کا control mechanism ہے اسی policy پہ چلتے ہوئے وہ آپ کو چیک کریں گے اور آپ کو کہیں گے جی اپنے seatbelt نہیں پہنی آپ کو اتنا فائن ہوگا آپ جائیں گے court میں court آپ کو کوئی punishment دے گا یا جو بھی کچھ کرے گا یہ سارا جو mechanism ہے مطلب قانون کا بننا governance mechanism کا ہونا قانون کا بننا اس کی اوپر check and balance کا system ہونا اور آخر میں اس کی سزا اور جزا کا نظام یہ سارے کا سارا system اگر یونیسون میں چلے گا تو یہ work کرے گا اگر خالی آپ قانون بنا کے رکھ دیں یا خالی آپ governance سوچ کے بیٹھ جائے پرائیم میسٹر یا پریزیڈنٹ کہ جناب بس آپ یہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب ہو جائے گا تو ایسے تو نہیں ہوگا اس کے لئے تو قانون مرانا پڑے گا پھر قانون جو ہے وہ policies کی صورت میں ظاہر ہوگا پھر اس کے مطابق پولیس کو بھی instruction ہونی چاہیے کہ وہ سب گاڑیوں کو check کریں مطلب یہ selected selection نہیں وہ کیا کہتے ہیں selected checking نہیں ہونی چاہیے مطلب مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچانک ایک دن اسلامباد کے پولیس کڑی ہو جاتی ہے ساری سڑکوں پر اور آج بیلٹیں چیک ہو رہی ہیں اچھا آپ نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی آپ کا چلان ہو جائے گا لیکن آپ over speeding کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو بس لیسنس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگلے دن وہ لوگ آ جائیں گے کہ آج ہم کیا کہتے ہیں لیسنس چیک کر رہے ہیں تو over speeding پر چیک نہیں کریں گے سیڈ بیلٹ پر چیک نہیں کریں گے مطلب عجیب قسم کا منطق ہے کہ بھئی جو قانون ہے وہ تو قانون ہے نا اگر آپ مجھے ایک غلطی پر چیک کرتے ہیں تو دوسری غلطی اگر میں نے کی ہوئی ہے تو مجھے اس پر بھی چیک کرنا چاہیے آپ کو تو مطلب یہ تو بات نہیں ہے کہ ہمیں آج حکم اس بات کا ہے تو یہ bad governance کی نشانیاں ہیں کہ کوئی system exist نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت فرض کریں آئی جی صاحب آج تشریف لائے ہیں انہوں نے آج حکم کیا ہے کہ آج جناب آپ نے سیڈ بیلٹے چیک کرنی ہے تھوڑی دہشت تاریخ کریں عوام کے اوپر تو وہ سیڈ بیلٹے چیک ہونے شروع ہوگی تو مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک تو قانون واضح ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ نے عمل کرنا ہے کنٹرول ایکسائز کرنا ہے وہ حتمی ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہوگا اور اس کے اوپر سزا اور جزا بھی ہونی چاہیے آپ دیکھیں اگر قانون نہیں ہوگا تو لازمی مطلب پولیس اپنا کام نہیں کر سکتی اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنے طریقے کے ساتھ کچھ کرے گی اور مطلب وہ ملزم قانون نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے گا یا فر دیٹ میٹر اگر یہ قانون یہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں مندے کو تو وہ بھی گربڑ ہوگی مطلب ان سارے پورے ساری چیزوں میں چاروں چیزوں میں سے ایک بھی ایلیمنٹ اگر لیکنگ ہوگا تو گورننس نہیں ہوگی بیڈ گورننس ہو جائے گی گورننس اس جس نوٹ کہ جی میں نے ایک حکم جاری کر دیا حکم جاری کرنے کے ساتھ ساری چیزوں کا کونیکٹ ہونا ضروری ہے جوڑیشری تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوگی سزا دے گی تب کہیں جا کے آپ جا کہیں گے کہ یہ گورننس میکنیزم پورا ہوا اسی طرح جو بھی کوئی آرگنیزیشن کا گورننس فریکٹسز ہیں دیہیف ٹو بی ٹرانسلیٹیڈ ڈاؤنورڈز ڈپارٹمنٹ جیسے میں نے کہا کہ جی پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ نے حکومت پاکستان کے گورننس سٹرکچر میں جو ریلیمنٹ اسٹرکشنز ہیں وہ اٹھائیں اور انہوں نے اپنا ایک گورننس سسٹم بنایا اپنے اندر آئی جی صاحب نے گورننس دی آرڈر دیئے کہ جناب اب ہم یہ کام ایسے کریں گے پھر اس کی ٹرانسلیشن نیچے کی طرف ہوگی تو جیسے اورگنیزیشن لیول کے اوپر ہے اورگنیزیشن کی ایک گورننس ہے اس اورگنیزیشن کی گورننس کے نیچے اس کے ڈپارٹمنٹ کی گورننس ہوگی یا اورگنیزیشن کی گورننس کے نیچے پورٹفولیو کی گورننس ہوگی پورٹفولیو کی گورننس کے نیچے پروگرام کی گورننس ہوگی پروگرام کی گورننس کے نیچے پروجیکٹس کی گورننس ہوگی گورننس ایک لیول اپ سے آتی ہے پروجیکٹ کا گورنر کون ہے پروجیکٹ کا گورنر جو ہے وہ پروگرام کا سپاونسر ہے پروگرام لیول سے اس کی گورنرس کی انسٹرکشنز آتی ہیں اور پروگرام کی پورٹفولیو لیول سے آتی ہیں اور پورٹفولیو کی آگنیزیشن مطلب یوں سمجھئے کہ ایک بڑے امبریلہ کے نیچے چھوٹا امبریلہ ہے اس سے چھوٹا امبریلہ ہے ہر امبریلہ کے نیچے آپ کا بقاعدہ اس کی organizational policies اور procedures ہونے چاہیے اور controls ہونے چاہیے اچھا اگر governance نہ ہوتی اور خالی organization کی policies اور procedures ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں mandatory نہ ہوتے governance is a mandatory thing the policies and procedures existing might not all be mandatory جو policies and procedures جو ہیں وہ they could be just instructions کہ اگر یہ کام کرنا ہو تو ایسے کیجئے گا but جو چیزیں mandatory ہوں گی وہ governance کی وجہ سے mandatory ہوں تو organization ان کو اس طرح سے emphasize کرے گی اس طرح سے ensure کرے گی اور اس طرح سے ان کو check کرے گی تو مطلب یہ پورا ایک system control کا اور ان کے جیسے کہتے ہیں implementation کا پورا ایک system بنے گا these factors define communicate and serve to align work within the organization to organization strategy and objective مطلب یہ overall یہ جتنے بھی factors ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کے organization strategy کے ساتھ alignment کو ثابت کرتے ہیں during their life cycle projects produce deliverable projects کیا کرتے ہیں initiation planning execution monitoring is کے ذریعے وہ اپنا deliverable بناتے ہیں جبکہ program جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی وہ benefits deliver کرتے ہیں یا capability deliver کرتے ہیں کس کو to the organization can utilize to sustain enhance our deliver organizational goals organization کے مقاصد کو deliver کرنے کے لیے یہ benefits یا capability اب یہ دو چیزیں آگئیں ایک تو benefit delivery ہے اور دوسری آپ ایک صلاحیت پیدا کر رہے ہیں یہ ہی ایک طرح کا benefit ہے آپ organization کو capable بنا رہے ہیں کہ وہ ایک خاص activity کر سکے یا ایک خاص capacity maintain کر سکے سر جیسے کل آپ نے enablers کی بات کی تھی یہ اسی context میں نہیں enablers جو ہے وہ اور چیز تھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں enablers والی بات سر اس اس وجہ سے کہ وہ capacity building یا کوئی خاص صلاحیت اس کے اندر organization کے اندر introduce کر رہے ہیں وہ program یہ تو program capability دے رہا ہے جو انہا جو ہوتا ہے na organizational enablers وہ project program اور portfolio کو باندھنے کا سبب بنتے ہیں باندھنے کا سبب بنتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو بھی context organization کلچر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ الی چیزیں یہ program organization کو کیا دے رہے program یا تو benefit دے رہے یا further capability کیا ہوتی ہے یا آپ نے continuous improve کیا اپنی organization کو اور یہ improvement کا project تھا اور جب improve ہو گئے تو آپ more capable ہو گئے اب آپ زیادہ بہتر طریقے سے organization کو run کر رہے تو آپ نے جو capability gain کر نہیں تھی وہ اس enhancement کے طرح آپ نے کر لی so this is a kind of a benefit now سوال جو governance body ہے یہ PMO کا حصہ ہوتے یا it is above the PMO office program management office کا حصہ ہے یا اس کے اوپر ہوتی ہے governance body PMO تو بڑی معمولی سی چیز ہے یہ تو آپ یوں سمجھئے کہ organization کا جو top executive ہے یہ اس کی کامات کا حل درامت ہونا ہے PMO تو ٹول ہے اگر PMO exist کرے گا تو بڑی مدد کرے گا لیکن اس کے بغیر مدد کرے گا لیکن جی governance تو اوپر سے آ رہی ہے اور لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے vision mission اور وہ سب کچھ ہے vision ہے mission ہے اور آپ کے objectives ہیں اور ان کے بعد آپ کی strategies ہیں ان objective کو meet کرنے کے لئے یہ جو کچھ بن رہا ہے یہ ہے ایک organization کا ڈھانچہ اور جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہے strategic alignment کی بات ہو رہی ہے کہ vision mission objectives اور یہ سب چیزیں جو میرا program یا project چل رہے ہیں کیا یہ ان چیزوں کو serve کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے this is called organizational strategic alignment management اگر میرا project یا program ان strategic objectives کو نہیں align کر رہا تو اس کا مطلب ہے ایسا project یا ایسا program کرنے کا کوئی سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا ایسا آپ کام کیوں کر رہے ہیں جو organization کے strategy کے مطابق نہیں تو پہلے straight away out ہو گیا نا anything which is not aligned with the organization strategy دوسری بات یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم strategy سے align ہیں لیکن project جو ہے وہ deliverable produce کر کے اپنا فائدہ دیتا ہے جب کہ program benefit deliver کر دیتا ہے اور جب وہ benefit deliver کرتا ہے تو چونکہ یہ بڑے level کی چیز ہے high level item ہے تو اس organization کو بڑا فائدہ ہوتا ہے یا ایک اس کی کیا کہتے ہیں پوری چال بدل جاتی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ enhance improve ہو جاتا ہے تو more capable bina دیتا ہے اپنی organization کو تو اب جب یہ capability organization کو آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو پکڑ لیتی ہے وہ سے capture کر لیتی ہے اور اس کو utilize کرتی ہے تو sustain یہ capability آگئی ہے یہ ختم نہ ہو جائے اس کو قائم رکھا جا سکے enhance اس کو مزید improve کیا جا سکے and ultimately be able to deliver the organizational goals ٹھیک جی تو یہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز حاصل ہو گئی ہے اب اس کو بضبوطی ذات عام لو اور اتنی بڑی چیز ہے کہ organization کی طاقت بڑھا دیتا project سے چھوٹے level کی چیز ہے وہ deliverable دیتا ہے long term benefits دیتے ہیں اور اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا programs ہوتا کیونکہ program نے strategy directly اٹھا لی نا strategy کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دے دیا ایک strategy جو top executive نے program manager کہ یہ تمہاری strategy یہ achieve کرو organization strategy کا ایک fiber اس کو پکڑا دی کہ یہ مقاصد achieve کرو جا کے اور یہ benefit deliver کر دیکھاؤ اب program manager سوچ رہا ہے اور اس کو device کر رہا ہے کیسے اور کیا کیا میں نے لے کے آنی ہے اچھا یہ غور سے دیکھئے گا یہ پر اس نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ strategy جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے program کیسے چلتا ہے life cycle program کی کیسے ہوتی ہے اور delivery program کیسے کرتا ہے تو اوپر دیکھئے strategic vision میں کہانی شروع ہوئی یہ strategic vision ہے اس کا program as such کوئی تعلق نہیں یہ organizational strategy ہے تو organization strategy میں اس نے vision یا mission رکھا اس کے مطابق اپنی organizational strategy device کی پھر اس نے strategic alternatives کو evaluate کیا اور اس نے best strategy تھی سیلیکٹ کر لی اب وہ strategy جو ہے یہ portfolio اس strategy کے مطابق سارے portfolio کو orchestrate کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ organization کی جو priorities ہیں یا alternative جو selected route ہے یا alternative ہیں chosen strategies جو ہیں ان کے مطابق کون کون سے projects یا programs ہیں مطلب ہر project یا program جو candidate ہے کہ یہاں کیا جائے اس کو ہم اس strategic alignment میں چیک کریں گے کہ سب سے زیادہ کون سا project chosen strategies کے ساتھ aligned ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ project زیادہ aligned ہیں کچھ کم aligned ہیں سارے feasible ایسے projects اور programs کرتے کچھ 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 کم aligned جو چیز سب سے زیادہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے دے گی دینے کا امکان ہے اور priority میں اس کو اوپر لے آیا جائے گا تو وہ چیز جو ہے وہ priority میں اوپر ہوگی اور اس کو چوز کیا جائے گا کرنے کے لیے مطلب ہو سکتا ہے کہ بزنس کیس تو پچاس چیزوں کے بنے ہو لیکن ہمارے پاس تو اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ ہم پچاس پروجیکٹ پرگرام چلا سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پچاس میں سے ہمارے پاس فنڈنگ ہے دس پرگرام کی تو ہم top 10 priority میں جو آتے ہیں strategy alignment کے حساب سے ان کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو شروع کر دیتے ہیں تو اس میں independent projects بھی ہو سکتے ہیں اور program بھی ہو سکتے ہیں project چکے ہمارا subject نہیں ہے فردہ time being تو ہم اس کو بھی discuss نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ portfolio کے نیچے ایک program ہے اب وہ program جو ہے جو کوئی بھی strategy دی گئی ہے اس strategy وہ بڑی strategy تھی اس strategy کو مدنظر رکھتے ہوئے کبھی اس نے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے benefit deliver کرنے program اپنی strategy device کرتا ہے کہ میں اس کو کیسے حاصل کروں گا اب یہ جو strategy ہے یہ program کی strategy ہے وہ organizational strategy تھی اب یہ program جو choose ہو گیا ہے یہ organization position کی strategy کو device کرتا ہے اور پھر پروگرام کی strategy کو device کرتا ہے کہ میں جناب مثال کے طور پر تعلیمی میار بنانا ہے پنجاب میں تو مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا تو اس کے benefits کو clearly define کرتا ہے کہ جناب تعلیمی میار تب بلند ہوگا جب ہمارے اتنی فیصد عوام لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو جائے جب ہمارے اتنے فیصد لوگ graduate ہو جائیں جب ہمارے اتنے فیصد لوگ پی ایج ڈی ہوں تو کوئی نا کوئی کی پی آئی کوئی criteria آپ رکھیں گے benefit کو define کرتا پھر آپ اس کے مطابق اپنے پروگرام کا life cycle device کریں گے کہ اس میں کب کب کیا کیا deliver ہوگا چیزیں وہ ساری deliver ہوں جو سٹیٹیجی میں ہیں لیکن وہ incremental deliver ہوں گی جیسے بھی deliver ہونی ہے اس life cycle کے دوران ہی ہوں اور اس میں جب یہ life cycle میں یہ چیزیں deliver ہوں گی تو ساتھ ساتھ take holder کے ساتھ بھی interact رکھے گا اور governance بھی اس کے سر پہ تلوار کی طرح لٹکی رہے گی governance ہے قانونی position مطلب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھ آیا ہوگا کہ strategy اور governance میں فرق ہے strategy vision mission کے بعد سے نکلتی ہے اور chosen strategy ہے اور ہم نے strategy کے مطابق چلنا ہے لیکن کن قوانین کو مدد نظر رکھ کے چلنا ہے کیا اوپر سے حکم نام ہے مثال کے طور پر جیسے پیسے گورنمنٹ نے جب زلزل آیا پاکستان میں تو انہوں نے کہا جتنی جو بھی building بنیں گی وہ earth proof تو earth proofing کریں گی earth proofing کریں جی اب یہ بھلے پروگرام کے بینیفٹ ڈریکٹلی اس سے اٹیچ ہو یا نہ ہو لیکن جناب یہ حکم حاکم ہے اور اس کو تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا بھلے آپ چاہیں یا نا چاہیں یہ ہے یہ ہے اب ایک آدمی کہتا جی نہیں میں کرنی تو earth proofing کے بغیر تو کرنی ہے تو یہ گورننس اس لیے ہمارے سر پہ چھتری کے طور پہ رہتی ہے اور جو جو چیزیں کمپلائے کرنے والی ہیں گورننس کے ساتھ ان کو ہم ڈیفائی نہیں کر سکتے وہ ہمیں لازمی ان کو ابائیڈ بائی کرنا ہوگا اور اسی طرح تمام سٹیک ہولڈرز کے رکھنا ہوگا کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے ان کو ساتسفائے رہنا چاہیے اور ان کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے تو یہ جناب اگر آپ سٹیک ہولڈر اور گورننس دونوں کا دامن دھامے رکھیں گے تو آپ کا سٹیڈی جی لنک سر ایک کیسے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں یعنی ویژن پہلے آتا ہے اور اس کے بعد آرگنزیشن مشن پھر آتی ہے یا یہ they happen in reverse order نہیں سٹیڈیجی کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں تو وہ اس کو بہت انفیوز کرتے ہیں مطلب ویژن مشن اوبجیکٹیو گول ان کو مختلف کتابیں مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتی ہیں کچھ پہلے مشن رکھتی ہیں پھر ویژن رکھتی ہیں اور پھر سٹیڈگی رکھتی ہیں پھر گول رکھتی ہیں کچھ پہلے اپنا ویژن رکھتی ہیں پھر مشن رکھتی ہیں تو مطلب جتنے مو اتنی بات ہیں لیکن اگر آپ اس کو کلاسیک لی دیکھیں تو یہ کہانی شروع ہونی چاہیے ویژن سے ایک چلتی ہوئی ارگنیزیشن اپنے آپ کو آئندہ اگلے پچاس سال میں یا پچاس سال بعد کہاں دیکھتی ہے آپ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ارگنیزیشن آج سے لانگ ٹرم میں پچیس سال بعد یا پچاس سال بعد کہاں ہوگی یا ملک پر بات کریں تو آپ کا ملک پاکستان آج سے پچیس یا پچاس سال بعد کہاں ہوگا تو یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے آپ ایم ہی اپنا نیچے کی طرف رکھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ تکی نہیں ارگنیزیشن چو آپ کو اپورڈ لکنگ ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ میں بات کو ایک اور طرف موڑوں گا یہ ویجن پاکستان کا بھی بنتا ہوتا ہے اکثر بنتا ہے جب بھی اپنا ایسن اگوال ساب آتے ہیں وہ ایک نوہ ویجن پیش کر کے چلے جاتے ہیں اب بات یہ کہ وہ ویجن ہے کیا کبھی پڑھنے کی کوش کیجئے آپ اپنا سر دھون جائیں گے اس میں ابھی بھی گورنمنٹ یہی بات کر رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماؤ میں بھوس برا ہوئے یا کیا چیز بری ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ گولز ہیں وہ ہی ہمارا ویجن ہے آپ کو پتائیے انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ گولز کیا ہیں یہ ہیں جناب کے پیر منیمم سٹینڈرڈ آف لیوینگ کیا ہونا چاہیے پیر منیمم ایک تھرڈ ورڈ کنٹری میں منیمم غریب ترین لوگ ہیں گھٹیا ترین لوگ ہیں ان کا منیمم ان کا کیا کریٹری ہونا چاہیے سسٹینڈرڈ کا روٹی ملتی ہو اتنے پیسے کماتے ہوں اور جناب اتنا موسم ہے انویرمنٹ کا خیال لگتے ہوں فلانی چیز کرتے ہوں فلانی چیز کرتے ہوں this is the pair I am not saying that any of those development goals are bad they are good ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملت کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ international development goals کو ہی follow کرو اور اس سے اوپر سوچنا منع ہے آپ کے لئے آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اس دنیا میں 25 سے 50 سال بعد سوچ رہے ہم غریب ہی رہیں اور ہم روٹی کھانے 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 سوچ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ لانگ ٹرم ڈریم ہوتا ہے اور یہ دریمی ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ اچیویبل نہ ہو اپنے ویژن کو جب ہم مشن میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم اسے کنکریٹ ٹرمز میں ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ ان نیکس ٹوئنٹی فائی ویرز وی ویل لیڈ دی انڈسٹری ان دیس ایریا اور ان چیزوں کی ایکسپورٹ پاکستان بنانی یا ملک کے لیول پہ نیشنل سٹیٹیجیز بنانی ہماری نیشنل سٹیٹیجی میں کوئی گول نہیں ہے ہماری نیشنل سٹیٹیجی صرف انٹرنیشنل گول کے اوپر گھومتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کیوں گھومتی ہے کیوں کہ وہاں سے پیسہ آتا ہے ایڈ تو مطلب ہم ایک فقیر نیشن ہیں ہم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے پیسے ملتے ہیں آپ کو یون ڈی پی سے فنڈنگ آجائے آپ کو ورڈ وین سے فنڈنگ آجائے آپ کو لون آجائے وہ کام ہم کریں گے اور کس یہ ہے تو بھائی آپ مالک ہیں یا آپ علام ہیں تو لازمی بات ہے اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ اس کے بارے میں خود دریم کرنا پسند کریں گے اس کے بعد آپ اس مشن کو اجیف کرنے کے لیے جن جن ایریاز میں کام کرنے ہیں ان سٹیڈجیز میں سے ان کو پرورٹائز کریں اور چوز کریں جن سٹیڈجیز پرورٹ کرنے ہے اور تیر آپ کا جو سٹیڈجیز کو اچیف کرنے کے لیے جو ہم چیز کرنی ہے ہم نے وہ ٹریڈیشنل ورک نہیں ہے جو مطلب آپ پریشنل ورک نہیں ہے سٹیڈجیز کے اوپر جو عمل پیرا ہونا ہوتا ہے وہ تجرباتی عمل ہے وہ تجرباتی عمل آپریشنز نہیں ہو سکتا آلو آگنیزیشن کے آپریشن دھیس آگنیزیشن کی سٹیڈجی کی الائنمنٹ میں چلنے چاہیے لیکن جب سٹیڈجی میں کوئی بدلہ ہو جا رہا ہے جب طریقہ کار بدلہ جا رہا ہے تو جو آگنیزیشن ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے چینج ریلیٹڈ انیشیٹیوز کی اور وہ کون سے ہوتے ہیں پورٹفولیوز پروگرینز اینڈ پروجیکٹ یہ وہ چیزیں ہیں اوپی ایم ایسی چیز ہے جس کے ایک ارگنیزیشن میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس کے سسٹم میں کام کرنے کے انداز میں طریقے میں تو یہ چینج لانے کا ذریعہ بنتی ہے پورٹفولیو انیویسمنٹ ڈیسی میکنگ کا ذمہ دار ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اگر کی سٹیڈیجی کس طرف دیکھ رہی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مرے پاس پروو وہ کیا ہیں ان میں سے موسٹ سوٹڈ کون کون سے ہیں اس سٹیڈیجی کو سٹیسپائی کرنے کے لیے اورگنیزیشن کی سٹیڈیجی کو انٹرنیشنل ڈیویلیمنٹ سٹیڈیجی کو نہیں ورڈ بینک کی سٹیڈیجی کو نہیں اپنی اپنی ارگنیزیشن کی سٹیڈیجی کو میٹ کرنے کے لیے مجھے کون چاہیے اس میں پورٹفولیو ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ شروع کر دیئے جائیں پھر جو پروگرام آپ شروع کرتے ہیں اس کی اپنی سٹیڈیجی بنتی ہے جیسے ہم نے کہا اس کا بینیفٹ پلین بنتا ہے کیا کیا بینیفٹ ہوں گے اس سے بینیفٹ کا روڈ بنتا ہے کب کب ڈیلیور ہوں گے کتنے بینیفٹ کر سکتے کہ یہ پروجیکٹ یہ چیز ڈیلیور کرے گا اور پھر اس سے یہ بینیفٹ نکلے گا لائف سیکل جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں پروگرام کا تو اس لائف سیکل کے اندر ہم ان بینیفٹ کو اچیو کرنے کا میکنیزم ڈیوائز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سٹیک اولڈرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور گورننس میکنیزم کے مطابق کام کر پروگرام لائف سیکل کے اندر کیا ہو رہے ہیں پروگرام کی لائف سیکل تین فیزز پہ مشتمل ہے جب میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا ایک فیز ہے جس کے فردر دو پارٹ ایک آپ کی جو فارمولیشن ہوتی ہے جس کے اندر چارٹر مارٹر بنتا ہے پروگرام کا اور پھر اس کی پلیننگ ہوتی ہے یہ سب کچھ دیفنیشن میں ہوتا ہے جس کے اندر ایک چلی دا پروجیکس ویدھن دی پروگرام یا کمپوننٹ ویدھن دی پروگرام آر ایکٹیویٹ ویدھن ویدھن اور وہ بینیفٹ جو ہیں ان کو پھر منیج کرتا ہے پروگرام اور جن میں کوئی کنسولیڈیشن ریکوائیڈ ہے کچھ اور ریکوائیڈ ہے وہ ان کو پروسس کرتا ہے ان کو چلاتا ہے ایون چلاتا ہے ان بینیفٹ کو پروگرام ایکٹیویٹ ویدھن اور ایلٹیمیٹ وہ بینیفٹ کو جب وہ ڈیلیور کرتا ہے پروگرام ڈیلیور کرتا ہے تو پروگرام کا کلوئیر ہوتا ہے مطلب پروگرام میں جس کو بھی حوالے کرنے ہیں وہ بینیفٹ وہ ہم اس کو ٹرانزیشن کر دیتے ہیں ٹرانزیشن کر دیتے ہیں اگر وہ سارا سسٹم کسی کو انسٹال کر دینا ہے یا اس کو ٹریننگ دینی ہے یا جو بھی کوئی انتظام اس کی ٹرانزیشن کے لیے ریکوائیر ہے وہ کر کے تو ہماری کلوئیر ہو جاتی ہے لیکن کلوئیر سے پہلے ہم نے ایک چیز اور کرنی ہے کہ ہم نے اگلے کو سسٹیننس کا میکنزم بھی دیکھے جانا ہے تو ڈیلیوری والی چیز ہے اس میں کیا چیز ہو رہی ہیں اس میں تینوں قسم کے کمپوننٹ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں سب پروگرامز اگر ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایکزیکیوٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹ ہیں تو وہ بھی ایکزیکیوٹ ہو رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں دی آر دی آر پروگرام ڈیلیوری میں پروگرام ڈیلیوری والی بھی ہے اس میں آپ کی سب چیزیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہو اب اس کو دیکھئے گا یہ آپ کھول دیا اس میں اس نے کہا جی پروگرام کی دیفینیشن ہو رہی ہے پروگرام فارمولیٹ ہو رہا پروگرام پریپیر ہو مطلب فارمولیشن میں چارٹر وغیرہ اور روڈ میں بنیں گے اور پروگرام پریپیرشن کے اندر پروگرام منیجمنٹ پلان بنے گا اور اس طرح کے ڈاکٹر سکیجول بنے گا جب آپ ڈیلیوری میں آ جاتے ہیں پروگرام ڈیلیوری میں اس کے اندر اس میں اس کو میپ کر دیا اس کے ساتھ کہ یہاں پر ہی تو بینیفیٹ ڈیلیوری ہونے شروع ہوں گے ویسے تو میں نے الگ آپ کو دکھا جاتا نا کہ جب پروگرام ڈیلیوری ہوتی ہے تو بنیفیٹ نکلتے ہیں تو بنیفیٹ نکلتے میں الگ سے دکھائے تھے اب یہاں ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پروگرام ڈیلیوری کی جو تینوں فیز سب فیز ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کمپوننٹ کی پلیننگ اور اتھوریزیشن ہوتی ہے مطلب کمپوننٹ کا چارٹر نکلنا اور کمپوننٹ کا منجمنٹ بننا پھر اس کمپوننٹ کو چلایا جاتا تو اس کی اوور سائٹ اور انٹیگریشن ہوتی ہے ہو گیا تو سارے کمپوننٹ گھومتا رہتا ہے اور سارے کمپوننٹ جو ہیں جس سیکمس میں بھی اکر کرنی ہے وہ سب اکر کرتے رہتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے جب تک سارے کمپوننٹ پورے نہ ہو جائیں جیلیوری 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 اس پروگرام کی یا پروجیک کی لائف سائیکل کے اندر سے نکل نکل جائے ابھی وہ چل رہا ہو ابھی اس نے کچھ نہ کی ہو ایک بھی اس کا کمپوننٹ نہ ہو ہو لیکن اس میں سے بینیفیٹ ہو سکتا نکل 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 ہو گئے اگر انکریمنٹل ڈیلیوری ہے تو ڈیلیوری جو ہے وہ ارلیس سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے کمپوننٹ کے شروع ہونے کے بعد اور عموماً پہلے کمپوننٹ کے ختم ہونے پر وہاں سے بینیفیٹ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کمپوننٹ آتے رہتے ہیں شروع ہوتے رہتے ہیں بینیفیٹ نکلتے رہتے ہیں میری اپ ہوتے رہتے ہیں اور آخری کمپوننٹ بھی ٹرانزیشن کر جاتا ہے تو اس وقت ان کے بینیفیٹ آنے نئے بینیفیٹ آنے بند ہو جاتے ہیں اور پرانو کی کنسولیڈیشن کر کے پھر ہم ان کو کنسولیڈیٹیڈ بینیفیٹ کو پروگرام ٹرانزیشن کر دیتا ہے جو بھی کوئی جس کو ہینڈ آور کرنا ہے اور اس کے بعد پروگرام کا کلوز آؤٹ کر لیتے ہیں تو دو چیزیں یہاں پر ہیں پروگرام کی ٹرانزیشن ہے اور پروگرام کا کلوز آؤٹ ہے تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ان تین میجر فیزز کے اندر پہلے فیز میں دو سب فیزز ہیں دوسرا جو بینیفیٹ ڈیلیوری کا یا پروگرام ڈیلیوری کا ہے اس میں تین چیزیں ہیں جو سب فیزز ہیں اور کلوز کے دو فیزز اگر بیتری لانی ہے اگر چینج لانی ہے اگر ہمیں اگر اگر کام کرنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا تو موڈیفی آگنیزیشن اور اس کام کے لیے پورٹفولیو پروگرام اور پروجیکٹ استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ انیشیٹ دلیور ہو سکیں اور اگر 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 کرتی ہے کہ پورٹفولیو پروگرام اور پروجیکٹ آر نمبر ون الائن آگنیزیشن سٹریجی یہ ہمارا پہلا پہلا مقص اس کے بعد ہمارا پورٹفولیو comprises of the best mix of پروجیکٹ انویسمنٹ پورٹفولیو کے پوائنٹ آگیو سے پورٹفولیو کام ہی انویسمنٹ میکنگ ہے تو ہمارا پیسہ صحیح جگہوں پہ لگا ہوا ہے ہم نے most highest پورٹی والے پروجیکٹ اور پروگرام شروع رہا make the best use of available resources یہ بھی پورٹفولیو کا کام ہے کہ جو resources ہیں ان کی most judicious distribution ہو مطلب resource کس کو ملے گا اس کو ملے گا جس کی پرورٹی زیادہ آئی ہے higher priority items projects ہوں یا پروگرام ہوں highest priority items کو resources کی پرورٹی ملتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ فلانا زیادہ complex project ہے تو اس کو resources دے دیتے ہیں یا فلانی چیز ہے اس پہ مجھے رحم آگیا ہے اس کو resources resources وہیں استعمال ہوں جو چیز organization کے لیے زیادہ فائدہ کی ہے organization کے ساتھ سب سے زیادہ well aligned جو project جا پروگرام ہوگا اس ہی کو رسورس ملے گے in addition large and intricate programs the program management office may provide additional management support for personnel and other resources contracts and procurements and legal or legislative issues اب آتا ہے مدد گار PMO act as a مدد گار to top level management or even portfolio کی مدد کرتا ہے تو PMO مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف levels پہ exist کر سکتے ہیں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہر level پہ ایک الگ قسم کا PMO حس کرتا ہو enterprise level PMO بھی ہوتا ہے organizational PMO بھی ہوتا ہے programs کا PMO ہوتا ہے projects کا PMO ہوتا ہے سب کے رول مختلف ہیں جو centralized PMO ہوتا ہے جو ہم زیادہ آدھی ہیں سننے کے ہماری organization کا PMO ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک PMO ہے وہ centralized ہے اور وہ تمام projects اور program جو چل رہے ہیں ان سب کا حساب کتاب کرتا ہے چھوٹے resources کی شیرنگ ویسے تو میں نے بتایا کہ resource sharing کرنا portfolio کا کام ہے portfolio کی ذمہ داری ہے کہ کس کو resource دینے ہیں اور وہ priority کے حساب سے دیتے ہیں لیکن جو strategic resources ہیں وہ portfolio خود manage کرتا ہے جو زیادہ بڑے level کے مثال کے طور پر آپ کی organization میں ایک ہی بلڈوزر ہے اب وہ کس project کو دیا جائے چار project مانگ رہے ہیں وہ بلڈوزر کے ہمیں چاہیے کس کو دوں تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے جو project organization کے لیے سب سے higher priority ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے organization کی align ہے اس کو ملے گا بھلے وہ critical path پہ نہ بھی ہو ایک اور project میں میں تو critical path میں مارا جاؤں گا آپ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم مارے جاؤ ہمیں تو اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہم نے یہ دیکھ ہے کہ تم سے زیادہ important ہمارے لیے فلانا project ہے فلانا program ہے تو پہلے اس ہی کو دیں گے تو اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے مجھے ترس آ گیا تھا وہ زیادہ شور مچا رہا تھا یہ ہم نے بلکل strategy کے point وی سے سوچ رہے ہے جو چیز strategy کو زیادہ well aligned ہے اس کو ہی priority دینی ہے تو ایک تو یہ strategic resources ہیں چھوٹے موٹے ہوتے مثال کے طور پر چھوٹے tools ہیں گنتی گنتی ویلچے اور باقی پیچ کس ہو گیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ریسورس پور میں پڑی ہوئی ہیں تو یہ پروجیکٹ میں مختلف جب requirement ہوگی تو ان کو need basis پروجیکٹ میں دیا جائے گا بے شک ہم priority کو ہی مدی نظر رکھیں گے لیکن یہ چھوٹے level کی distribution جو ہے یہ PMO اگر exist کرتا ہوگا تو PMO یہ چھوٹے موٹے بندوں کی distribution چیزوں کی distribution اور ان کی decisions جو لینے ہیں وہ ہم PMO کو دے سکتے ہیں کیونکہ پورٹفولیو strategic level کو چیزوں دیکھ رہے اور اس کو آپ کہیں جی یہ پیچ کسوں کا بھی حساب تم رکھو اور اس کی ذمہداری PMO کو دے دیتا ہے اس کی اتھارٹی دیتا ہے کہ تم خود اس کے اوپر فیصلہ کرو البتہ پورٹیز بتا دیتا ہے کہ کون سے پروجیکٹ ہمارے جی کہاں کہاں سٹینڈ کریں سم پروجیمز کنٹینیو فار یئرز اور ایزیوم مینی آسپیٹس اف نورمل اوپیشن لمبے بھی پروجیکٹ پروگرامز ہوتے ہیں بیس بیس سال کے پچھ پچھ سال کے تو جو لمبے پروگرامز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا بقاعدہ ایک دفتر بن جاتا ہے کہ اپنے جو پروگرام ایکٹیبٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور اتنی ریگولر ہوتی ہیں کہ وہ بقاعدہ برانچز بن جاتی ہیں پروگرام کے اندر کہ یہ کو آڈینیشن برانچ ہے تو یہ فائنانس ہے تو اپنے حساب کتاب بن جاتا ہے تو نارمل آپریشن کی طرح ویو کرتے ہیں اور وہ جو اپنے آپریشن بناتا ہے پروگرام ہو سکتا ہے اوگنیزیشن میں بھی اس کا کمپیرٹیو آپریشن ایکزیسٹ کرتے ہوں مطلب فائنانس دیپارٹمنٹ اوگنیزیشن کا اپنا بھی ہو لیکن یہ فائنانس جو پروگرام والے کے اندر اگزیسٹ کرتا ہے یہ سرپ پروگرام کا ذمہ دار ہے اور جو اوگنیزیشن کا فائنانس دیپارٹمنٹ وہ الگ چیز ہے لیکن ان کی آپس میں کوڈنیشن ہو سکتی ہے پروگرام مینیزیم آفیس می ٹیک آن سم آف تو رسپانس بیلیٹیز فیسال کے طور جیسے میں نے کہا کہ جی ریسورس کی ڈسٹی بیشن یا لوگوں کی ڈسٹی بیشن یا ان کی پروگرس ریپورٹنگ کرنا اور ان کو سٹریجی کلائنمنٹ بھی کبھی کبھی اس کو سبڑیٹ کر دی جاتی سارے پروگرام اور پروژیک کی سٹریجی کلائنمنٹ کو چیک کرتے رہو بیسکلی یہ پورٹفولیو کا کام ہے لیکن پورٹفولیو اس پروژیک آفیس کو اپنی ایڈ میں استعمال کر رہا ہے وہ کہتا جی مجھے اس کا سوال کا جواب چاہیے تو مجھے تو پروگرام مینجمنٹ آفیس جو ہے وہ میں سے کچھ ذمہ داریاں لے سکتے ہیں پروگرام مینجمنٹ آفیس وین اس ویڈن دی پروگرام اب یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے جو بھی مینجمنٹ آفیس ہے پوری آرگنیز جن کا ایک تو اس کو ہم جنرلی کوئی بھی نام مینجمنٹ آفیس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پروگرام مینجمنٹ آفیس کا لفظ ہے یہ ہے کہ پروگرام میں بہت سے پروڈیکٹ چل رہے ہیں اور پروگرام کے اندر ایک پی ایم او جس کرتا ہے پروگرام مینجمنٹ آفیس جو ان تمام ویریس پروگرام چل رہے ہیں پروگرام یہ سنبھالتا ہے ٹھیک جی تو پروگرام مینجمنٹ آفیس داز نوٹ کور دا ہول آگنیز سمیلرلی فار مہگا پروڈیکٹ دیر مائٹ بی کہ آپ کا جو پروڈیکٹ مینجمنٹ آفیس ہو وہ اس مہگا پروڈیکٹ کے اندر اگزیسٹ کرتا ہو وہ پوری آگنیزیشن کے پروڈیکٹ اور پروگرام کا ذمہ دار نہ ہو بلکہ صرف اس مہگا پروڈیکٹ کے پروڈیکٹ جو سب پروڈیکٹ ہیں جو بھی کچھ ہے ان کا ذمہ دار ہو تو پروگرام مینجمنٹ آفیس سپورٹ کرے گا پروگرام مینجر کو جس لیول پہ ہے پی ایم 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 جس لیول ان پروگرام مینجمی مینجر جس پروگرام مینجمی ہم کر رہے ہیں جس پروگرام مینجمی آفیس ہے اور وہ پروگرام مینجر اس کا ان چارج ہے وہ پروگرام مینجر کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے جب کہ میگا پروجیکٹ کا اپنا پی ایم ہو سکتا ہے اور پوری ایم کا اپنا پی ایم او ہو سکتا ہے تو پی ایم اوز کو بھی منی ہر ڈیپسمنٹ کا ہو سکتا ہے اپنا اپنا پی ایم او کو پروگرام مینجمنٹ آفیس کرتا کیا ہے کیا کیا سپورٹ ہے جو یہ پروائیڈ کرتا ہے یہ پی ایم او کی بات کریں پروگرام مینجمنٹ کی حوالے سے دیفائن کرتا ہے پروگرام مینجمنٹ پروگرام مینجمنٹ پروسیجرز کو مطلب اگر پروگرام مینجمنٹ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروگرام مینجمنٹ کرنے کے لیے جو جو پروسیجرز چاہیے اور اس کے اندر جو پروژیکٹس رن ہو رہے ہیں ان کو رن کرنے کے لیے وہ سارے اصول و ضوابط لکھتا ہے یا ڈیفائن کرتا ہے پھر سپورٹنگ دی مینجمنٹ جو اوورال مینجمنٹ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے آف ٹی سکیجول اینڈ بجٹ ایڈ پروگرام مینجر ہی کو کرے گا نہیں ہے ان کو اس کو سپورٹ پروائیڈ کرے گا اس کی مذہب کرے گا سکیجول اور بجٹ کا حساب کتاب کرنے میں پھر قوالیٹی سٹینڈرڈ آف ٹا پروگرام اینڈ پر پروگرام کمپوننٹ بھی دیمیدار ہوگا پھر سپورٹنگ ایفیکٹیو ریسورس مینجمنٹ بھرسٹ کرسکیجور پروائیڈنگ ڈاکومنٹ اینڈ کنفیگریشن میریجمنٹ نائز مینجمنٹ ایسニو کنفیگریشن مینجمنٹ کیا ٹاکومنٹ مینجمنٹ دو نئی ٹیمی نالجی اب تک لیے ہو سکتی ہیں ڈاکومنٹ مینجمنٹ بنیادی طور پہ ایسا حساب کتاب کہ یہ ڈاکومنٹ کا کون سا ورزن چل رہا ہے کب کس تاریخ کو یہ کیا کہتے ہیں ویڈی ریٹ ہوا تھا اور اس کا حساب کتاب جو اس کے سارے ریکارڈ کیپنگز کی کنفیگریشن منیجمنٹ is also یہی چیز ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس یا ڈیلیوریبلز یا وٹیبر is going on in the organization ان کی کنفیگریشن کا سٹیٹر پھر پروائیڈنگ سنٹرلائز سپورٹ فار منیجنگ چینجز اور ٹریکنگ ریسٹ ایشوز پروگرام لیول کے اوپر یہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے چینجز کو منیج کرنے کی پروگرام اور رسکس کو اور ایشوز کو ٹریک کرنے کے لیے in addition the large and indicate مشکلیٰی ڈیلیوری میں The program management office may provide additional management support for personnel and other resources contracts procurement legal and legislative isho بہنیب کوئی بھی issue اس کے سمکہ کوئی ہو تو اس میں بھی یہ مدد کار ثابت ہوگا ہے سم پروگرام continue فارجیور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا and assume many aspects of normal operations that overlap with the larger organizations operations management تو آپریشنز مینجمنٹ میں کچھ آور لیپس اگزیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام کا اپنا آپریشنز ہوتا ہے تب پروگرام مینجمنٹ آفیس میں ٹیک آن سم آف تیز رسپانسیبیلٹیز پھر آجاتی جی بزنس ویلیو بزنس ویلیو کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کیا خیال ہے جی آپ کا بزنس ویلیو کچھ جیسے کسی ارگنیزیشن کے لیے تو اکنومک گینز ہے اور اس کے لیے نیو پروڈک کیا سٹیٹیجی جو آپ کو کمپیٹیٹیو رکھے مارکٹ میں صحیح ہے کچھ 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 کپیبیلیٹی کپیسٹی اور جیسے گورنمنٹ کے پروڈکس ہیں اس کے لیے کچھ بزنس ویلیو جو کہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جیسے رفائی آما کے کوئی کام ہوتے ہیں یا اس کی کوئی کسی چیز کی کوئی سوشل ویلیو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں رفائی آما کے بزنس آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں آپ کے بزنس کی اس وقت کرنٹ ویلیو کیا ہے مارکٹ میں آپ کی ساکھ کے مطابق یہ بزنس اگر آج کوئی خریدنا چاہے تو کتنے میں خریدے گا this is your business value کچھ بات سمجھائی جی بالکل کیش میں بات کریں کہ میں اگر یہ بزنس آج بیچنا چاہوں تو اس کی مارکٹ مجھے کیا پرائز پے کرے گی لازمی بات ہے پیسوں کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے جو چیزیں ہیں وہ سب پیسے نہیں ہیں کچھ تو تینجیبل چیزیں ہیں اور کچھ انٹینجیبل چیزیں ہیں تینجیبل میں آپ کے فیزیکل مانٹری ایسٹس ہیں اکاؤنٹس ہیں باقی حساب کتاب ہے اکاؤنٹ شیٹس ہیں فکسچر ہیں جو سمان پر نیچر اور جو کچھ بھی ہے اس کی دیپریشیٹڈ ویلیو کو کلکولٹ کرنا پڑے گا سٹیک ہولڈر کا پیسہ جو لگا ہوا ہے ایکوٹی لگی ہوئی ہے وہ سب کچھ جن کو ناپا تولا اور گنا جا سکتا ہے ان کو تو ہم تینجیبل کہیں گے لیکن جن چیزوں کو ناپا جا سکتا وہ انٹینجیبل ہیں مگر وہ بھی آپ کے بزنس کی برک میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جیسے گوڈ ویل ہے کونے والی دکان جب بکتی ہے تو وہ صرف دکان کی قیمت میں نہیں بکتی اس کی اچھی خاصی پگڑی ہوتی ہے پگڑی is the good will کہ جناب کورنر آفس ہے کورنر دکان ہے اور اس کے تو ہم اتنے لاکھ روپے ایکسٹر لیں گے تو اگلا اتنے لاکھ روپے ایکسٹر دینے کو تیار بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس بزنس سے زیادہ ایسے ان کرنے کے چانسز ہیں پھر آپ مثال طور پر اپنی کمپنی بیچ کے جا رہے ہیں تو آپ کے برینڈ کو وہ استعمال کرے گا آپ کا برینڈ خرید لیتا ہے آپ کا نام خرید لیتا ہے کیونکہ آپ کا برینڈ اسٹیبلشت ہے وہ اس سے کچھ فائدے اٹھانا چاہتا ہے یا جیسے آپ نے کہا پبلک سیکٹر میں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ پبلک بینیفٹ کیا دے رہے ہو پبلک بینیفٹ اصل میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا خیال رکھیں گے عوام کو کوئی فیسلٹی دیں گے وہ بھی تو بینیفٹ ہے اس کی کوئی ورث تو ہوگی نا میرا مطلب ہے ایک آدمی اگر مر جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو اتنے لاکھ روپے دے دو اس کی فیملی کو تو کوئی تو ورث لگائی نا آپ نے کچھ تو ورث ہے ہر کام کی جواب کرتے ہیں مفت میں تو سارے کام نہیں ہو جاتے پیڑنٹ نہ اوپائے ہم گورنمنٹ لیول پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایبریتھنگ اس فری گورنمنٹ کا پیسہ فری ہے اس کو لٹ کے طور پر استعمال کرو ایسا نہیں ہے آپ اپنی چیزوں کی ساکھ خود بڑھاتے ہیں اور پھر آپ کے ٹریڈ مارکس وغیرہ ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انٹینجیبلز ہیں تو تمام انٹینجیبلز اور ٹینجیبلز کو سم کر لیا جائے اور پیسوں میں ایک رقم مقرر کی جائے تو دس ایسیور ٹوٹل ورث ایسیور پوائنٹ ان ٹائم دس ایسیور بزنس فیلیو ٹوڈی اب میں ایک اور مزے کی بات کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ کہ جو میری بزنس ویلیو آج ہے یا میں یہ چاہوں گا کہ میری بزنس ویلیو آج سے دس سال با بھی یہی ہو نہیں سیر افکورس اس میں انٹریز ہونے چاہیے اور اس کو بڑھنے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑی اہمکوں والی سوچ ہوگی کہ بزنس ویلیو چینج نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہی ہے اور ہم بڑے خوش بیٹے میں اگر آپ ایسی کنٹری دیکھیں ہماری بزنس ویلیو ڈکلائن پہ جا رہی ہے اور ہم بڑے خوش بیٹے میں مطلب ہم تباہی کے دہانے پہ آکے کڑے ہو گئے اور یہ کسی گدے نے نہیں سوچا کہ بھائی یہ بزنس ویلیو جب نیچے کی طرف جا رہی تھی اس وقت اس کو بزنس پوائنٹ او فیو سے لینا چاہیے تھا اور اس کی ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے ہم نے تو پکڑ کے سارے ادارے ہی برباد کر دی ہے ایگری کلچر کنٹری ہوتا تھا ایگری کلچر غائب ہو گیا جو جو ہماری خصوصیات تھی ہیں انہی پہ پٹے ہیں آکر اگر آپ کی ایسی سوچنے لگے کہ جی سٹیٹیجیک بینیفٹ لو اور بزنس کو چھوڑو بزنس ویلیو کو چھوڑو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹیجی اپنی جگہ پر بزنس ویلیو اپنی جگہ پر سٹیٹیجی کئی دفعہ ہم بغیر کسی فائدے کے چیزیں کر لیتے ہیں سٹیٹیجیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بزنس ویلیو کو مدنظر ضرور رکھنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بزنس ویلیو اس کام میں نہیں بڑھ رہی لیکن سٹیٹیجی کیلئے ہمیں ایسے کرنا چاہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کوشش ضرور کریں کہ بزنس ویلیو میں اس پروجیکٹ کے کرنے سے یا اس پروگرام کو کرنے سے کیا انہاسمنٹ ہوگی بزنس ویلیو آپ ایزیوم کر دی گئے مثال کے طریقے سے ہم نے ویجن کی بات کی تھی ہم نے کہا کہ ہم آج سے پچاس سال بعد ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے پرس کریں تو اب بات یہ ہے کہ اب اس کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے تو ذرا مجھے بتائیے آپ کی برت کیا ہوگی what would be your business value at that point and what is your business value today اگر پچیس سال میں آپ یہاں سے وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں تو بھائی جانا آپ کا کیا پلین ہے long term plan تو آپ نے بتا دیا کہ میں جناب x amount سے z amount تک پہنچنا چاہتا ہوں تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا mid term plan کیا ہے پانچ سالہ plan کیا ہے اور ہر پانچ سال میں آپ کتنا کتنا target achieve کریں گے اور آپ کا short term plan کیا ہے سالانہ plan کیا ہے کہ اس سال کے پانچ اس دفعہ کا پانچ سالہ plan جو ہے اس کے اندر پہلے سال میں آپ کیا achieve کر کے دکھائیں گے دوسرے میں کیا achieve کر کے دکھائیں گے اس طرح ملک کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں ترقی دور تک سوچا strategy کو business value کو align کیا اور اگر آپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ بھائی business value میں تو کوئی اضافہ ہوتا نظر نہیں آرہا تو بھائی business سمیٹے ہیں اور گھر جائیں کب تک آپ نقصان پہ چلائیں گے اس انٹرپرائز کو اگر آپ کو کوئی صورت نظر نہیں آرہی تو پھر کیا کہتے ہیں you must run جو ملتا ہے وہ لیں اور بھائی تو business value جو ہے وہ ضرور مدنظر رکھنی ہے یہ اس کے بغیر بھی کام نہیں ہوتا دیکھیں ایک طرف تو organization strategy ہے دوسرے طرف business value ہے اور بیچ میں benefits وغیرہ ہیں تو organization strategy اور business value دونوں کو آپ نے مدنظر رکھتے پھر تیسلہ کرنا ہے value may be created through effective management of ongoing operation وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ کیا کہتے ہیں دور اندیشی سے کام کریں اور آپ کم پیسوں میں زیادہ کام achieve کریں زیادہ فائدہ تو کیا ہوگا business value بڑھے گی جب آپ اس طرح سے کام کریں گے lean ہو کے کام کریں گے تو آپ کی business value بڑھے گی through the effective use of portfolios program and project management organizations will possess the ability to employ reliable established processes to meet strategic objectives and obtain greater value from their project investments all جو اس سے کوئی منافع نہیں کم رہی لیکن جو benefit اس نے deliver کرنے عوام کو وہ آپ کی business value کو define کرتا ہے آپ نے کتنے کا benefit عوام کو پچھایا اگر آپ بزار سے خرید کے پچھاتے تو مہنگا پڑتا آپ نے کتنے کم پیسوں میں کتنا زیادہ benefit پچھایا یہ گورنمنٹ ادھارے بھی business value یہ نہیں ہے کہ business value نہیں ہوگی ہر کسی کی business value ہوتی ہے اور NGO میں بھی یہ problem ہے they focus on attaining the business value for their activities ہوتی اب آتا ہے جی business value realize کیسے ہوتی ہے successful business value realization begins when comprehensive strategic planning and management جب آپ اس کو proper طریقے کے ساتھ plan کرتے ہیں strategically اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تب وہ business value ہوتی جی میں نے آپ بتایا تھا رہا کہ آپ اپنی site نیچے رکھیں گے تو آپ خو میں جا کے گریں گے تو یہ بالکل بالکل غلط سوچ ہے لوگوں کو میں نہیں کہتے سنے پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہوتا کم از کم یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے تو میرا مطلب ہے ہم نے تھکھ تگڑی کے ساتھ زندہ رہنے ہے اس ملک نے ساری زندگی یہ کام کرتے رہنے کہ گزارہ کرو ایک تو گزارہ کرو اور دوسرا پھر لٹو پٹو اور کاؤ اس طرح تو کام نہیں سر وہ ارس ٹرٹل کے اس کے اوپر ایک کوٹ ہے وہ not failure but low aim is crime exactly organizational strategy can be expressed through the organization's mission vision including orientation to markets competition and other environmental factors یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اب یہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے business value کے حساب سے اب ان دونوں کو جوڑ دیں نا اگر اس میں business value کا element اس کے ساتھ تو چین کر دیں تو آپ کی strategy بھی align ہو جائے گی اور business value بھی تو دونوں دونوں strategy provides defined direction for development and growth in addition to performance matrix for success it is essential to use portfolio program and project management techniques in order to bridge the gap between organization strategy and successful business value realization this sentence says it all in order to bridge the gap between organization strategy and successful business value realization in دونوں کے درمیان کا فرق مٹائیں فاصلہ گٹ آئیں اور ان دونوں چیزوں کو unify کرنے کی خوش کریں تو آپ سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے portfolio کی business value کے اگر بات کی جائے تو portfolio management align کرتا ہے اپنے components کو کیا components ہیں portfolio کے component project ہوتا ہے program ہوتا ہے اور سب portfolio بھی ہوتے ہیں اور operations بھی ہوتے ہیں تو یہ جو components ہیں ان کو organization کی strategy سے line رکھتا ہے لاغی بات ہے ہر چیز نے organization کی strategy سے line ہونا ہے organized into portfolios program کی business value کی بات کریں تو program management میں organizations have the ability to align multiple projects for optimized or integrated costs schedule effort and benefits program management focuses on project interdependencies and helps to determine the optimal approach for managing and realizing the desired project project to naturally product service result کے through یہ چیز کرتا ہے 3 second sentence program project management management focuses on successful delivery of product service or result with project management organizations have the ability to apply knowledge processes skills tools and technique that enhances the likelihood of success over a wider range of projects within program and portfolio projects are a mean of achieving the organizational strategy and objectives organization enablers organizations can further defecilitate the alignment of these portfolio and project management activities by strengthening organizational enablers such as structural cultural technological and human resource practices organizations can achieve as organization effective realization of business value organizations can achieve successful transition with a portfolio program and project remains and effective investment management and business value realization by continuously conducting portfolio strategic alignment and optimization and performing business impact analysis or developing robust organization and efforts right to have done there is a hair line difference very thin line in both of organizations like liberally use کرتے ہیں دونوں ٹرمز کو دیکھیں اگر آپ ایک نیا نیا بزنس سٹ اپ کر رہے ہیں نا اس صورت میں آپ کا مشن پہلے آ سکتا ہے پہلے سے آپ ایک مشن لے کے چلے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ویجن ویجولائز کیا اور پھر آپ نے باقی چیزیں کی لیکن عام طور پر ایک چلتی ہوئی ارگنیزیشن کا آپ ویجن منٹین کرتے ہیں جیسے میں نے کوکا کولا کی ویب سائٹ اوپن کی اس کے اوپر مقصد اسی برین لائک ویر ویر ویال کن ریلیت تو تو اب جیسے ان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے ان کی جیسے ان کی تین پوائنٹس ہے اس کے اس کا پہلا پوائنٹ ہے تو رفرش دور دوسرا پوائنٹ ہے تو انسپائر مومنٹس اف اپتمیزم انہاپنیس اور تیسرا ہے تو کریٹ ویالیو ان میک ڈیفرنس یہ یہ ان کا ویجن ہے اس اور یہ ان کا مشن ہے اس کے بعد جیسے ان کا زیادہ دیتیل ہے میں یہ وہ کہتے ہیں کہ پیپل کے لیے ان کا کیا ویجینہ بی گرے ایڈی پیسٹ ویرک بارٹن کے لیے نرچرین این ویدن نیتور کف کسٹمر ویرد کسٹمر مرین پلانی کے لیے بی بیش پانسبل سیتزنو تیزنو تک میک دفرمس بای ایلپنگ بیل دنگ سپنا بیش پانسبل کمیتی بیش پراثت کے لیے کہتے ہیں کہ میک سمائز long term return to share honors while being mindful of our overall responsibility or productivity کے لیے کہتے ہیں کہ be a highly effective lean and fast moving organization دیکھتے ہیں کہ vision میں جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ تھوڑی abstract ہیں ان کو شاید بہت زیادہ واضح طور پر نا پا نہیں جا سکتا لیکن جب mission میں لے کے آئے گا تو وہ تھوڑی clarify ہو جائیں گی اور بعد میں ریڈ کیا یہ vision ہے اس کا تو مجھے اسی وجہ سے confusion vision جو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ abstract ہے اور mission جو ہے وہ executive ہے ایسے یہ کام کرو ایسے کرنا ہے یہ mission ہے mission کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے vision کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا خواب ہے okay okay تو خیر یہ جناب strategic management کا سبجیکٹ ہے اور آپ strategic management کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ سمجھنے کو ملے گا اس کے strategy کے اپنے بہت سے tools ہیں وہ آپ learn کرتے ہیں اور بہت it's a very interesting subject مگر یہ کہ یہ ایک اپنی ہی دنیا ہے ایک چھوٹا سا point اس point کو exploit کر کے ایک پوری کتاب بنایتے ہیں اس کے گرد اور پتے کام کی ایک بات ہوتی ہے صرف صرف ایک بات اب وہ ہے وہ seven habits of highly effective people بڑا famous ہے جی بڑا کچھ ہے total 7 point ہیں اور باقی سب وہ وہ اپنا مارکٹنگ کی ہوئی ہے اور اس نے بہت زیادہ کارگیت اس لے مجھے تو کمپنی نے بھی پریننگ ڈے دیو اس کی آپ پتے ہیں آپ کو 8-10 کتابیں چاپ چکا ہے وہ اس کے اوپر اپنا seven habits of most effective teenagers اس کا بیٹا بھی لکھ رہا ہے اب تو سٹیون آر کبھی کی تو ڈیتھ ہو گئی سر اب تو بیٹا ہے جو فانڈیشن چلاتا ہے اسی طرح سے یہ جو بلویشن ہے اور یہ بلویشن ہے کیا بلویشن میں اس نے ایک سیدھی سی ایک سمپل سی ایک اچھی بات کی ہے میں اس سے ڈینای نہیں کرتا اس نے کہا کہ جہاں زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارکٹ میں ہیں آپ اس مارکٹ میں جاتے کیوں ہیں وہاں تو وہ لڑ لڑ کے مر گئے ہیں انہوں نے تو سمندر لال کیے ہوئے ہیں آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کوئی نہیں گیا اور نئی نشب نائیں تو بات تو چھوٹی سی ہے اور سمپل سی ہے اور ٹھیک ہے بات لیکن اس بات کے اوپر وہ پورا نابل لکھ دی اور اس نے پوری کتاب لکھ دی اتنی لمبی چھوٹی اور اس کے اندر اور کوئی پتے کی بات نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ذرا پرانے آتھرز کی طرف چلے جائیں جیسے ڈیل کرنے کی ہے آپ اس کی کتاب اٹھاتے ہیں آپ اس کی کتاب میں ایک پیراگراف سے دوسرے میں جاتے ہیں تو آپ کا مو کھلے سے کھڑا رہ جاتا ہے اوہ اچھا ایک اور پوائنٹ آ گیا ایک اور نہیں زبردست چیز آ گئی ایک اور زبردست چیز آ گئی مطلب وہ جو کہنا ہے سٹفٹ ویڈ وزڈم اینڈ نالیج اور یہاں پوری کتاب پڑھنے کے بعد ایک پوائنٹ ٹوٹل آپ کے دماغ میں آتا ہے مطلب سکیٹرڈ ہیں چیزیں تو مطلب میں اس حساب سے میں ان کی آئیڈیا کو غلط نہیں کہہ رہا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہائیت نکمہ طریقے کے ساتھ یہ اپنے نالیج کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں بہت سی کتابیں میرے پاس بھی امبار لگئے ہیں میں اس طرح کی کتابوں کے میں نے پڑھنی چوڑ دی ہیں مطلب بندہ کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں ایک ہی بات کو پڑا 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 کر کے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے بس کر دو بہت ہوگی انٹرسٹنگ اوزرویشنز ہیں نہیں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ تم نے اس کتاب سے کیا سیکھا تو میں کہوں گا یہ ایک پوائنٹ سیکھا اس سے یہ دوسرا دو پوائنٹ سے سیکھتی ہے میرا مطلب ہے آپ اس کو تین سو سفے کی کتاب یا چار سو پان سو سفے کی کتاب بنا کے کیوں بیچتے ہیں پیسے چھاپنے کے طریقے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اچھا جی ٹوپک اگلا ہے ہمارا رول آف پروگرام مینجر اور اس کے اندر اس کی رسپونسیبیلٹیز ہیں اور کمپیٹنسیز ہیں اگر آپ نے پروجیکٹ مینجر کا رول پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گا کہ جس طرح اس نے کمپیٹنسی دیولپنٹ فریم ورک بنائے ہوا ہے اور پروجیکٹ مینجر تو اس نے اسی کو ٹرانسلیٹ کیا پرگرام مینجر کے لیے کہ پرگرام مینجر کے لیے کیا ہوگا جیسے regardless role of project manager is separate and distinct from that of the project at all times during the course of program manager works within the five program management performance domains ٹھیک اٹھیک اب program manager نے ان پانچ dominوں میں کام کرنا ہے تو ان پانچ dominوں کا علم بھی ہونا چاہیے اسے کافی گہرائی میں علم ہونا چاہیے اس کے ٹولز کا اس کے تخنیکس کا اس کے انٹری کیسیز کا پروگرام مینجر انٹریکٹس ایچ پروژیکٹ مینجر جو کہ اس کے سنڈر لیں گے تو پروائیڈ سپورٹ گائیڈنس آنڈیویل پروژیکٹ پروگرام مینجر آنسو کنویز ایمپورٹنٹ ریلیشنشپ آف ایچ پروژیکٹ تو دو اوورال پروگرام اورگنیزیشنل پرفارمنس ایس کے بعد اورگرام مینجر پروگرام مینجر تبا حرم کنیزیشنل کنیزیشنل پروگرام مینجمک پروگرام مینجر کو یہ انشور کرنا ہے کہ جو جو اس کے کمپوننٹ چل رہے ہیں وہ جب جب کوئی چیز بنا دیتے ہیں تو ان چیزوں کو پھر اکٹھا بھی کرنا ہے اور ان کو انٹیگریٹ بھی کرنا ہے اور پھر الٹیمیٹری کمپوننٹ ڈیلیویڈیویلز کو کنورٹ بھی کرنا ہے آپ نے جو کنسولیڈیٹڈ بینیفیٹس ہیں ان کے اندر پروجیکٹ مینیجرز ورک کو انشور دیکھ پروجیکٹ آر آرگنائیز ان ایکزیکویٹیڈ جو پروجیکٹ مینیجر کے نیچے پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کا رول اپنے ہے وہ پروجیکٹ کی حوالے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں یہ کنسولیٹ مینیر میں اس کے اس کو ایکزیکیوٹ کریں اور فلفل کریں ویڈین اسٹیبلیش ٹینڈر جب پروجیکٹ مینیجمیٹ آفیس کی بات آتی ہے جب یہ بات ہے کہ نہیں ہوگا تو یہ رول پی ایم او کا کوئی نہیں کرے گا اگر کوئی اگزیس کرتا ہے تو می اے رول ان پروائیدن انفرمیشن نیڈیڈ تو میک دیشین تو پروگرم مینیجر کو دیشین میکنگ کرنے کے لیے جو انفرمیشن چاہیے یہ اس کا سورس بن جاتا ہے ڈائیڈ دی پروگرم ان ایڈیشن تو پروائیدن ایڈنسٹریٹیو سپورٹ ان مینیجن سکیجول بجٹس رسک اور ایڈی ایڈر ایریاز ریکوارڈ فر دہ پروگرم تو پروگرم کے لیے وہ اس کی سپورٹ ہون جاتا ہے program managers are required to have a broad view of both program objectives and organizational culture and processes should address a number of issues systematically and effectively during the course of program number ek is میں optimizing resources within the program وہ best best use of resources کر سکے optimum use of resources کر سکے evaluating total cost of ownership and overseeing requirements and configuration management تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروگرام مینجر نے انشور کرنی communication skills کیا ہونے چاہیے ہیں پروگرام مینجر کے strong communication skills ہوں to interact effectively with various stakeholders team members کے ساتھ sponsors کے ساتھ customers کے stakeholders میں یہ سب آتے ہیں یہ سب stakeholder ہیں آپ کی team بھی آپ کے stakeholder ہیں sponsor بھی آپ کا stakeholder ہے customer ہے vendor ہے senior management ہے other program stakeholders ہیں all are your stakeholders so program manager should identify stakeholders understand their needs and expectations and develop a strategic engagement plan stakeholder engagement plan کیوں تاکہ ہم stakeholder پہ support provide کر سکے help align their expectations and improve overall acceptance of program the program manager should recognize that dynamic human aspects of each program stakeholder expectation and manage accordingly یہ پروگرام مینجر کی بہت بڑی زمینداری بنتی ہے کیونکہ پروگرام مینجر کو زیادہ بڑے لیول کے اوپر stakeholders سے انٹریک کرنا پڑتا ہے مطلب کہ پروجیکٹ سے بہت زیادہ commitment ہے تو اس کو سب stakeholders کو ان کی expectations کو ان کی needs کو سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے ان کو deal کرنا manage them according interrupting the communication management plan the program should address stakeholder needs and expectations and provide key messages in a timely fashion and informant specifically for the interested parties project management and strategy it is important to initiate engage and maintain stakeholder relationships to effectively manage the program and achieve desired benefits active stakeholder engagement helps build and maintain ongoing support for the program program manager leads the program management team in kin ka moment establishing program direction identifying interdependencies communicating program requirements tracking progress making decisions identify and mitigation risk and resolving conflict and issues so program manager work with component project have joh bhi component hai joh bhi component hai us ke manager ke sath wo deal work kerega and often functional managers se bhi pass kerega taakhe wo unse support gain kersake conflicts reduce kersake and direct individual program team members by providing specific work instructions leadership is embedded in a program manager's job and occur throughout the life of the program program managers employ strategic training and planning to align program goals and of benefits with long-term goals with long-term goals of the organization program ke goals and benefits kerein once the program goals and benefits have been defined restructured plans are developed to execute the individual components when project managers lead the work on their components it is the program manager's responsibility to ensure alignment of the individual plans with the program goal and benefits interpersonal skills or which is the plan of the organization benefits motivation communication influencing decision making political and cultural awareness negotiation trust building مینجمنٹ اور پوچھنگ دوسرے منٹ کی بریق کر دیجئے پھر کنٹیو کرتے ہیں شور سر موسیقی 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 رول آف پروگرام سپانسر کی طرف جیسے پروجیکٹ کا سپانسر ہوتا ہے اس طرح پروگرام کا بھی سپانسر ہوتا ہے مطلب جس طرح پروجیکٹ کا چارٹر جو ہے وہ پروجیکٹ کے سپانسر کی ذمہ داری ہے اسی بلکل اسی طرح سے پروگرام سپانسر بھی ایک ایسی انٹیٹی ہے جو پروگرام کا حکم نامہ جاری کرتا ہے یا چارٹر جاری کرتا ہے پروگرام سپانسر is an individual or a group عمومن چونکہ یہ level بڑا ہے اس لئے یہ group ہی ہوتا ہے یہ individual نہیں ہوتا یہ اس میں executives ملکے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک group کی صورت میں اس کو آپ پروگرام board کہہ لیں یا governance body کہہ لیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے مگر پروگرام سپانسر ایک انبندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک group بھی ہو سکتا ہے that provides resources and support for the program and is accountable for enabling success accountability کے حوالے سے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ accountable کون ہوتا ہے اور responsible کون ہوتا ہے یاد رکھئے گا کہ جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے higher level جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ accountable ہوتا ہے اور جس کو day to day running دی جاری ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی وہ responsible ہوتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو accountable ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی responsibility نہیں ہوتی یا جو responsible ہوتا ہے اس کی اوپر کوئی accountability نہیں آتی لیکن primarily accountability is with a higher position and responsibility is with the lower position جو بندہ day to day running کو دیکھتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کو کرنے کا لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ زیادہ accountability program sponsor کی ہے اور زیادہ responsibility program manager کی ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ program sponsor has a lot of accountability and a little bit of responsibility whereas program manager has a lot of responsibility and a little bit of accountability یہ میں نے کیوں کہا وہ اس لیے کہ projects یا programs جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اس projects یا program manager کو پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اگر اس program کی total جو وقت ہے جو total اس کی amount ہے اس کے مقابل میں دیکھا جائے تو وہ اس کو اس کی اوقات بھی نہیں بنتی program manager کی تنخواہ کے ساتھ compare کیا جائے تو وہ کوئی چیز نہیں بنتی اب اتنی بڑی چیز ray to day running کے لیے آپ نے اس بندے کو دی ہوئی ہے اگر کچھ گربل ہو گیا تو کون زمہدار ہوگا وہ تو آپ کہہ دیں گے جی یہ program manager کی وجہ سے ہو گیا ہے آپ اس کو کیا کریں گے اس کا آپ کیمہ بنائیں گے اس کو آپ قتل کر دیں گے کیا کریں گے وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا اس لیے آپ اوپر program sponsor بیٹا ہوا ہے وہ یہ ensure کرے گا کہ program manager کو غلط فیصلہ نہ لے اس لیے اس کی accountability زیادہ ہے اگر program manager نے کچھ غلط کیا تو accountable کون ہوگا program sponsor تو program sponsor کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے جو program steering committee ہے may assume the role of our program sponsor however the program sponsor is usually an individual executive who is committed to ensuring that the program is appropriately supported and able to deliver its intended benefits تو وہ یہ ensure کرے گا کہ یہ program سہی ہاتھوں میں ہے اور جس چیز کو جس بندے کو یہ کام دیا گیا وہ اس کرنے کی قابلیت رکھتا ہے in this capability the sponsor may support and assist the program manager in stakeholder engagement program sponsor joe also provides valuable guidance and support to the program manager ensuring that the program receives appropriate high-level attention consideration and that the program manager is informed of organizational changes that may affect the program the governance and management focused roles of the program sponsor are discussed in more detail اچھا اب یہ کیا کہا اس نے governance and management focused roles governance اس کا مطلب ہے کہ program sponsor governance mechanism دیتا ہے program کے لیے اور program manager کیونکہ اپنے نیچے جو projects ہیں ان کا sponsor ہے وہ جو project چل رہے ہیں program کے اندر ان تمام projects کا sponsor کون ہے program manager تو program manager جو ہے وہ governance mechanism دیتا ہے project management کی اپنے subordinate project managers کو تو governance وہ احکامات ہیں یا وہ set of rules ہیں جو mandatory ہیں نیچے والوں کے لیے follow کرنا اور اس کے حساب سے ساری چیزیں tailor کی جاتے ہیں پروگرام management آفیس پہ آ جائیں ہم نے کچھ بات ابھی پروگرام management آفیس کے حوالے سے کی تو صحیح لیکن ایک بات تو آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ جب میں پروگرام management آفیس کہتا ہوں تو I am not referring to the organizational level PMO I am talking about the program level PMO یہ پروگرام کے اندر ہی exist کرتا ہے اور پروگرام کے جتنے بھی components ہیں ان کا nظام سنبھالنے کا باعث بنتا ہے so this is kind of a management structure that standardizes the program related governance processes governance تو کسی اور نے دی نا sponsor نے دی لیکن یہ ان کو standardize کرتا ہے ان governance processes کو اور facilitates the sharing of resources methodologies tools and techniques our program management office often also supports training and other organizational change management activities program management offices may be established within an individual program to provide support specific to the program are independent of an individual program to provide support for one or more of an organizational program when established as a part of the program a program management office is an important element of the program infrastructure and an aid to the program manager program to this program to this program manager to a major support provide it may support the program manager with the management of multiple projects and program activities for example by defining standard program management processes and procedures that will be followed providing training to ensure that standard and practices are well understood supporting program communications supporting program level change management activities conducting performance for project program performance analysis supporting management of the program schedule and budget defining general quality standard for the program and its components supporting effective resource management providing support for reporting leadership and program steering committees supporting documents and knowledge software and providing centralized support for managing changes and tracking risks issues and decisions legislative matters some programs continue for years and assume many aspects of normal operations that overlap with larger organizations operational management the program management office may take on some of these responsibilities the specific governance and management based focus of the program management office are described further in section 6 and 8 some organizations elect not to have formally defined program management offices in those instances the managing function of program management office is generally assumed by the assigned project program manager so this brings us to the end of this chapter here are conceptual things and now we do program management domain 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 put and then one domain address any questions so far no sir okay okay should start or it should start you should start tomorrow sir just جیسے موبین کی مہت کی مرضی یہ مہت کی آپ تیو سر نوہ special preference ہم لوگ we can continue اگر کوئی اور کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پر ایک کسی اور نے جوائیں کرنا ہے جیسے میں نے کو دیکھا اپنے گروپ میں میسج کیا تو وہ بھی کیونکہ کن سٹار مارو نہیں پر رائے نہیں آرہا بس وہ اسی طرح سے ہی ہے تو ٹوٹلی اپ ٹویو سر ایف ایف یور تھوٹ لاؤ اور کیونکہ سارے ٹائم بول آپ رہے دس ایک منٹ کی بھی کر کے پھر ہم نیا چپٹر شروع کرتے ہیں اور اگلا چپٹر دومینز کا ہے پر فارمانز دومینز کا دیکھ لیتا ہوں کہ بیس ایف اللہ یہ اتنا ہی بڑا چپٹرہ جدنہ یہ تھا تو ٹھیک ہے سکی شروع کر لیتے ہیں بڑے بڑا چپٹرہ بڑا چپٹرہ چلیں ریلیکس سب آپ ریک کرتے ہیں اور پھر میں اس کو شروع کرتا ہوں شاہر سب جی الگ بک شروع کریں جی جی الگ ناو های مگتے ہیں ایسا ہے 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 اچھا جی شروع کرتے ہیں اگلا چپٹر جو ہے پروگرام مینجمنٹ کی پرفارمنس ڈومینز ہیں اور وہ پانچ پانچ ڈومینز جو ہیں ان کا آپ یوں سمجھئے کہ چھوٹا سا انٹرڈکشن جہاں کوئی چپٹر میں ملے گا ان کی لائف سیکلز کو ہم ڈسکس کریں گے ان کو اوور لے کر کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں پوری بات سمجھ آ جائے تو اس میں یہ پانچوں ایریاز کو ہم ڈسکس کریں گے پہلے تو اس میں ہم پروگرام مینجمنٹ کی پرفارمنس ڈومینز کو ڈیفائن کریں گے پھر پروگرام مینجمنٹ کی پرفارمنس ڈومینز کا انٹریکشن بتائیں گے پھر اوگنیزیشنل سٹریٹیجی پورٹفولیو مینجمنٹ اور پروگرام مینجمنٹ کا لنکیج دیکھیں گے پھر پروگرام اور پورٹفولیو کی ڈسٹینکشن کریں گے اور پھر پروگرام اور پروجیکٹ کا ڈسٹینکشن کریں گے جس کے اندر انسرٹینٹی مینجنگ چینج اور کمپلیکسٹی کو ڈسکس کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو پروگرام مینجمنٹ کی پرفارمنس ڈومینز جو ہیں وہ کیا ہیں یہ پانچ ڈومینز ہیں یہ کمپلیمنٹری گروپنگز اوپ ریلیٹی ایریاز ہیں اوپ ایکٹیوٹی کنسرن اور فنکشن that uniquely کریکٹرائز and differentiate the activities found in one پرفارمنس ڈومین from the other ہر پرفارمنس ڈومین کا اپنا اپنا کام ہے سٹیکھولڈر والی ڈومین ہے تو وہ سٹیکھولڈر کی مینجمنٹ کا ساتھ سسٹم اس کے پاس ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں strategic alignment کی تو وہ ایک الگ ڈومین ہے اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے تو یہ الگ الگ ایریاز ہیں within the full scope of program management work program manager actively carry out the work within multiple program management performance domains during all the program management phases تو ہم شروع سے آخر تک ان تمام ڈومینز کے مختلف کام کرتے رہتے ہیں اور ultimately ہمارا life cycle complete ہوتا ہے تو مطلب یہ چیزیں یہ ڈومینز کافی حد تک اور مطلب مطلب governance مطلب 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 organizations initiate programs to deliver benefits نیچلی یہ تو میں جانتے ہی ہیں and accomplish agreed upon objectives that often affect the entire organization کیونکہ program بڑی چیز ہے تو وہ پوری strategy کو ہلا دیتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پوری organization کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے مطلب اس کے نیچے جتنے بھی components پائے جاتے ہیں وہ اس سے impact ہوتے ہیں جب ایک program implement ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ different projects کی کیا needs ہیں ان میں کیا change آئے گی ان کے stakeholders کی کیا expectations ہیں requirements ہیں تو ہمیں ان سب کو balance کرنا پڑتا ہے programs introduce change throughout their duration مطلب یہ تو ہے ہی change related initiative projects بھی change related initiative ہیں program اس سے بڑا initiative ہے مگر یہ بھی change related ہے اور portfolio ان سب کو orchestrate کرتا ہے this change may be reflected in the introduction of new product service or organizational capability changes may be introduced to a variety of business processes for example the process is required to provide a new and improved service through the actions guidance and the leadership of the program manager with it working within the five program management performance domains تو مطلب یہ پانچوں domains میں رہتے ہوئے وہ certain actions carry out کرے گا guidance follow کرے گا leadership display کرے گا اور ultimately وہ چیزیں perform کرے گا اس mechanism کے طرح together these performance domains comprise the program management framework اگر ان پانچوں domains کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ آپ کا پورے framework کی definition ملتی ہے and they are critical to the success of program یہ strategic alignment ہے business benefit management stakeholder engagement ہے اور governance اور آخر میں life cycle management کو دیکھئے یہ identify کرتی ہے program کے outputs کو اور outcomes کو program سے نکلے گا کیا strategy کیلئی ہم نے program کی strategy بنائی تو ہم نے بتایا کہ کیا کیا کے ultimate output and outcomes کیا ہوں گے to provide benefits align with organizational goals and objectives identifies opportunities and benefits to achieve the organizing strategic objective through program implementation مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی major strategy alignment جو ہے وہ یہاں چک کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم کچھ اور کرنے کے قابل ہوتے ہیں benefit management جو ہے اس کے اندر اس کا پھر اپنا ایک پورا cycle ہے benefit management کا benefits کو define کرنا ہے benefits کو create کرنا ان کو maximize کرنا ہے ان کو deliver کرنا ہے sustain کرنا ہے تو یہ سب کچھ سٹیک ہولڈر کے حوالے سے capturing and understanding the stakeholder needs desires and expectations اور analyze کریں impact of the program on the stakeholder gaining and maintaining stakeholder support managing stakeholder communication and mitigating and channeling stakeholder resistance اب یہ ساری چیزیں جو جہاں اس نے mention کی ہیں اپنی جگہ پہ ہر چیز بے انتہا important stakeholder کیسے impact ہوتا ہے program سے لازمی بات ہے stakeholder مختلف مختلف قسم کے ہیں کوئی کسی وجہ سے impact ہو رہا ہے کوئی stakeholder ایسے ہیں جو کہ project کے بھی stakeholder ہے کوئی نہیں ہے کوئی stakeholder organization کی طرف سے چیزیں مل رہی ہیں organization کی طرف سے بھی stakeholder ہمیں allocate ہو رہے ہیں اور کچھ ہمیں projects کی وجہ سے بھی stakeholder مل رہے اور کچھ ہمارے اپنے program کے stakeholders ہیں پھر جناب ہم جب stakeholder support achieve کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں stakeholder کو راضی کرنا پڑتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اوپر ہم نے needs expectations سمجھی ہیں بلکہ اب ہم اس کو convince کر رہے ہیں کہ transparently یہ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہے اس میں اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں وہ understand کرنے میں help کرے اور اس کے بعد ہمارا ساتھ دے پھر اس کے ساتھ ہم نے communication کب کیسے اور کہا رکھنی ہے کیا کیا رکھنی ہے کس level کی communication رکھنی ہے لازمی بات ہے کہ we don't want to leave the stakeholder alone ہم stakeholder کو بالکل hand holding کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہر چیز سے آگاہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کیمپ میں ہی رہے جب ہم stakeholder سے بات نہیں کرتے communicate نہیں کرتے تو stakeholder عموما ہمارا advocate بننے کے بجائے ہمارا ہماری cause کو represent کرنے کے بجائے وہ دشمن کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پروجیک کے خلاف بات کرنے لگتا ہے which is very harmful part of the process mitigating and channeling stakeholder resistance اب stakeholder کچھ تو آپ کے negative بھی ہیں ان کی resistance کو کس طرح convert کیا جائے favor میں یہ بھی بات discuss ہوگی governance کی بات آتی ہے this enables and performs program design making establishes practices to support the program and maintains program over it ایک تو یہ بات ہوگی کہ it enables and performs program کی design making mechanism اور ایسی practices establish کرتا ہے جسے ہم program کے لیے sport کر سکتے ہیں اور program کی oversight maintain کر سکتے پھر یہ establish کرتا ہے processes and procedures کو دوسرا ہے کہ process and procedures کو establish کرتا ہے far maintaining program management oversight جو اوپر ہم نے بات کی oversight کی اور decision making کی اس کے لیے اس کو maintain کرنے کے لیے ہمیں process and practices ضرورت ہے جہاں پھر life cycle کی بات آتی ہے تو life cycle management میں managing all of the program activities required to facilitate program benefit benefit ڈیلیویری کے اندر جو components ہیں وہ اس کے حساب سے بات دیفے تو اور زیادہ آسان ہو جاتا تو there is a dire need کہ اس کو revise کیا جائے اس کا جو ایسیو ہے مطلب confusing ہے نا اور کوئی بات نہیں ہے مطلب لوگ pass رکھ کر ہی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے لیکن یہ ہے کہ PMI نے بہت عرصہ ہو گیا اس کو بلکلی ہدھے سے اکھڑا ہو ہے اور اس کو درست نہیں کر رہے یہ یہ جو domains ہم نے بھی discuss کیا they run concurrently ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے چل رہی ہوتی ہیں throughout the duration of the program it is within these domains that the program manager and the program team perform their tasks the nature and complexity of the program being implemented determine the degree of activity required within a particular domain and any particular point in time every program requires in each of these performance domains during the entire course of the program work within these domains is iterative in nature and is repeated frequently her domain is described in detail in their respective sections within this standard so we discuss of discuss to them in the program life cycle phases to talk about the program life cycle phases programs provide the important linkage between organizational strategy goals and individual components 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 are the project sub programs and other work and this linkage is called organization strategy goal including program management activities that are the specific means for achieving them although programs vary significantly in scope complexity and criticality establishing a common consistent set of management processes defining by phase can be very useful these phases comprise the program life cycle program life cycle میں کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا program definition ہے program benefit delivery یا خالی program delivery بھی کہا جاتا ہے اور program career program definition activities typically occur as result of an organization plan to fulfill strategic objectives are achieved a desired state within an organization portfolio جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کو objective achieve کر ہے اس کے لئے پھر ہم اس کو جگم دیتے ہیں the primary purpose of program definition phase is to progressively elaborate these strategic objectives to be addressed by the program define the expected program outcomes and seek approval for the program benefit delivery throughout this iterative phase program components are planned integrated and managed to facilitate the delivery of the intended program benefit مطلب یہ mission سارا اس کا ان benefits کو deliver کر نا ہے definition میں ہم نے کہا تھا یہ ہم کٹ نہیں چکے okay definition میں program definition activities typically occur as a result of organization plan to fulfill strategic objective ہم پہلے بات کی ہے primary purpose of program definition phase is to progressively elaborate the strategic objective to be addressed by the program define the expected program outcomes and seek approval for the program benefit to purpose of this phase is to execute and control of the program while projects are considered temporary endeavors of relatively short duration programs often span considerably long generations and in some cases decades to regardless of division all programs follow a similar trajectory program is initiated and defined during the program definition phase it is implemented in the program benefits delivery phase where individual components projects are initiated implemented transitioned and closed and benefits are delivered and transition and sustain and two things going to component to component and implementation and transition کیا جائے گا تو transition کرنے کے بعد close کر دیا جاتا ہے اور یہ ہے individual projects کی بات کرتے ہیں اور جو benefits ہیں وہ ان کے علاوہ وہ deliver ہوتے ہیں transition ہوتے ہیں اور پھر ان کو sustain کیا جاتا ہے program is transition and closed are the work is transition to another program during the program closure phase جو آخری جو آپ کے consolidated benefits ہیں وہ transition کر دی جاتے ہیں ڈیٹیل description of life cycle phases are provided in 7.1 program activities collection of work undertaken in a program for the purpose of overall program implementation is collectively known as program activities the name and description of the program activities may appear to be similar to those of project activities however content and scope of the activities are different for example project risk management activities focus on the individual component projects while program risk management incorporates project level risks and program level risk to address the overall risk to the program processes or tools used in the supporting activities can be found in the project management dream described in the latest edition of the PMBOK guide with the program activities process encompassing greater numbers of input centrifugally grace scope it is important to note that the program activities seldom directly support individual program components as the components implement and control their own activities of risk management a lot of program management a lot of how are projects which are going to in the risk management management to be have to risk to specific program to be but program activities may risk be to program to ہی ہوں گے لیکن کچھ رسک ایسے ہوں گے جو نیچ پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں ان کے ہوں گے لیکن وہ کسی ایک پروجیکٹ کے رسک نہیں ہوں گے مثال کے طور پر ایک رسک ہے جو پروجیکٹ اے میں بھی ہو سکتا بی میں بھی ہو سکتا ہے سی میں بھی ہو سکتا ہے ایسے رسک جو کومن ہے اس کا مطلب ہے ان پر ایکشن بھی کومن ہی لینا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ تینوں پروجیکٹ مینجر اپنی اپنی سٹریڈیجیاں لڑائیں اور اپنے اپنے سلویشن بنائیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں ایسے رسک جو کومن ہیں ان کی ذمہ داری پروجیکٹ پروگرام مینجر پہ آ جاتی ہے ان کو وہ پلان کرے گا اور وہ اس کا پورا انتظام کرے گا کہ یہ رسک کا علاج کیسے ہوگا یہ بات سمجھائیے ہیں رائٹ سر اگر میں اس کو صحیح انٹرپرٹ کر پایا ہوں تو جو رسک وہ ہی پروگرام میں جائیں گے جس 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 کا کوئی کومن کاؤز ہوگا اور جو کہ ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے اوپر سرانداز ہو رہے ہوں سیم رسک ہو کومن کاؤز ہو کومن کوئی بھی چیز اور یہ صرف رسک ہی نہیں ہے بلکہ جیسے پرکیورمنٹ آپ نے کرنی ہے آپ فرض کریں انٹیں چاہیے پروجیکٹ اے کو بھی چاہیے بھی کو بھی چاہیے سی کو بھی چاہیے تو بھائی یہ بہتر نہیں ہے کہ انٹیں ایک ہی دفعہ پرکیور کی جائیں ایک ہی سورٹ سے کی جائیں اور ذرا کر لی جائیں کٹھی یا جب جب ضرورت ہے اس طرح سے کی جائیں لیکن ایسی سر میں جب اپنا وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا اس میں ہی لکھا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے پروگرام کے اندر ویلیو آپٹیمائزیشن کی ہے تو کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ میں نے دو مختلف پروجیکٹس کے انجنیرنگ سکوپ کو کمائن کیا تاکہ ایک ہی ٹائم ویڈ ہو اور ایک ہی ٹائم وہ ایوارڈ ہو جائے ایک کانٹریکٹر کو اسی طرح ای پی سی بھی دونوں سکوپ کمائن کر کے کے فلوٹ کیے تو کیا وہ کنسیڈر کریں گے یا وہ کہیں گے نہیں یہ تو تم پروجیکٹ کی بات کرتے ہو نہیں ٹھیک ہے نا میرے پروگرام میں میرے اندر دو پروڑ دو پروڑیٹس ہیں آپ نے کہیں جی آپ یہ نا کہیں اس کو کمبائن کیے آپ یہ کہیں کہ پروکیورمنٹ پار پروکیورمنٹ پرپوسیس ڈقام کامن کا کامن آئیٹم سٹو بی پروکیوروڑ ویڈر کامین کیا کہتے ہیں آؤٹسورسنگ سو بیڈن پر دن سے ایک ہاں اس طرح سے ایک ہاں تو پروگرام لیول جو کامنیلیٹی ہیں دونوں پروڑک کی وہ پروڑیٹس کی ایک ساتھ کی جائیں بلکل 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 اور اس کی طرح جو جو چیز کومن ہو جائے گی اس کو پروگرام لیول پہ نہیں انہوں نے بات کی تھی کہ آپ نے کس طرح سے رسک میٹیگیٹ کی تو میں نے شروع اس طرح سے کیا ہے کہ جو رسک پروجیکٹ مینجر سے نہیں ہو پاری اور اس نے مجھے اسکیلیٹ کی تو پھر میں نے ان کو ٹیک اپ کیا جی جی اس طرح سے میں نے لکھتا ہے بات یہ کہ پروژیکٹ مینجر کیوں اسکیلیٹ کرے گا وہ تب ہی اسکیلیٹ کرے گا اس کی ڈومین سے بڑا کام ہے جی اوقات سے بڑا کام ہے اس کو نہیں سنبھال سکتا تو جو چیز وہ اسکیلیٹ کرے گا وہ ڈیفینیٹی پروگرام مینجر نہیں پر رینڈل کرنی ہے سر آپ دیکھ لیں میرا رائٹ اپ تھوڑا بہت میں نے ہنٹ دیا ہے لیکن افکورس اس کو کو وضاحت کرنی ہے اور تھوڑا اور الیبریٹ کرنا ہے لیکن یہ یہ چیزیں میں نے لکھی ہیں لیکن آپ نے بالکل صحیح گائٹ کیا کہ میں سکوپ کی نہیں بات کروں کیونکہ سکوپ پھر وہ پروجیکٹ لیویل ہو جائے گا البتہ پروکیورمنٹ جو کہ پی ایم او کا حصہ ہوتا ہے تو وہ شیرڈ ہو سکتا ہے یا سکتا ہے میں مزید اس طرح سے بھی لکھوں گا اور ویسے بھی سر دکھا جائے تو میں پروجیکٹ ایگزیکیوشن اورگنائزیشن میں ہوں تو ہماری کمپنی کا سیٹ اپ تو پہلے سے ہی ایسے ہوا ہوا ہے یعنی ہماری پروجیکٹ کی پروکیورمنٹ شیڈ ہے اور پھر ہمارے یہاں وہ الگ الگ دپارٹمنٹ ہے جو اپنا اپنا پروگرام میں سوری اپنا پروجیکٹ مینجر اپنا چلاتا ہے لیکن ہمارے جو دپارٹمنٹ کے اوگجیکٹیوز ہیں وہ تو ایک سینٹرلائز ہے تو یوں سمجھ لیں کہ میں پہلے سے ہی میں کام کروں بس یہ کہ اتنی اویرنس نہیں تھی جی 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 ایک چیز اور اب مجھے آپ مجھے ساری چیزیں اپنی اپلیکیشن میں ریفلیکٹ کرنی جی 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 ایگزیکٹی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اچھا ایک چیز درہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہماری عام طور پر اورگنیزیشن کے اندر پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ جو ساری پروکیورمنٹ ہوئی کر رہا ہوتا ہے مجھے اس میں احترام لیکن سار میری کمپنی میں ایک پروکیورمنٹ ہے جو ساری پروکیورمنٹ کرتا ہے اور پھر پروجیکٹس کے لئے انہوں نے سپیشل پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جو صرف بل خصوص پوجیکس کے اوپر فوکس رہا تویس ہوتا ہے یہ کہ جو سینٹرل پروکیورمنٹ والے نا ان کے بہت سارے کام ہوتے پھر وہ ایک پروکیورمنٹ کو اتنی اپورٹنس نہیں دیتے بلکل یہ ہی میرا پوائنٹ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سے عام پروکیورمنٹ کے طور پر ٹریٹ کریں گے اور جس کی وجہ سے پروکیورمنٹ سپر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا یہ جاتا ہے کہ اگر ایسی سیٹویشن ہی ہو کہ پروکیورمنٹ سینٹرل ہی ہونی ہے تو اس صورت میں پروگرام یا پروجیکٹ مینجر جس کا بھی پروکیورمنٹ ہونے والی ہے وہ پرسنل انٹرسٹ لیتے ہیں اور مطلب یہ ان کے اوپر نہیں چھوڑتے پروکیورمنٹ والوں پہ نہیں چھوڑتے کام ان کے طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان اس پورے پروپسس میں یہ انوال ہوتے ہیں صحیح نہیں ہمیرے میرے پاس یہ کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا نام پروجیک ایگزیکیوشن آرگنائزیشن ہے اور اس کے اندر پی ایم او کے طور پر ایک پروجیکٹ سپورٹ این اشورنس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کائنڈ آف پی ای ایم او کا کام کرتا ہے اور اسی طرح ایک شیڈ سروس ہے جو پروجیکٹ پروکیورمنٹ ہے جو تمام پروجیکٹس کے لیے پروکیورمنٹ کی سپورٹ دیتی ہے تو یہ تو ہمارے ایسی طرح کا سیٹ اپ ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کی پی ایم او کا نام نہیں دے رہے وہ لوگ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا پروجیکٹ سپورٹ این اشورنس اچھا 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 ٹھیک ہے نام کام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن وہ تمام پروسیجرز اور پولیسیز انہی کے پھر ہاتھ میں ہوتی ہے اور پھر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں سب کے اوپر کے بھئی ہر کوئی ایس پر پروسیجر کام کر رہے یا نہیں کر رہا بلکل بلکل اچھا ہم پروگرام ایکٹیوٹیز کی پاک رہتے ہیں کولیکشن آف ورک انڈر ٹیکن انہا پروگرام ایکٹیوٹیز کی پاک رہا ہو اور وہی کام پروگرام بھی کر رہا ہے تو یہ اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے پروگرام میں جو آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں تو وہ جو تنخواہیں دے رہے ہیں وہ پروگرام کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور جو پروجیکٹ کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ پروجیکٹ منیجر کا سبجیکٹ ہے تو بے شک ان کے نام ملتے جلتے ہوں اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا پروگرام کا کام جو ہے وہ ایک الگ ایبسٹریکشن لیول ہے اور پروجیکٹ کا ایک الگ ایبسٹریکشن لیول ہے for example project risk management activities focus on the individual component projects while program risk management incorporates project level risk and program level risk to address the overall risk to the program تو وہی risk management ہے لیکن project level پہ جب ہو رہی تھی تو وہ کچھ ایک project کے حوالے سے ہو رہی تھی لیکن جب program level پہ ہو رہی ہے تو وہ اس میں project level کو incorporate کر رہا ہے program level کے ساتھ اور address کر رہا ہے overall risk process and tools used in supporting activities can be found in the project management realm described in the latest edition PMBOK with the program activities process encompassing greater number of inputs and typically greater scope it is important to note that program activities seldom directly support individual programs components as the components implement and control their own activities following the same example the results of individual component project risk planning effort provides input to the project risk planning effort risk control is performed continuously at both the program component level and the program program level itself program level this may be escalated to the program level or have a cumulative effect that requires the risks to be addressed at the program level while risk control is performed at the component level the program monitors the result and ensures overall program risk management and control And then you do not realize how much time you know how much of um اللہ شکر آپ to کا ہماری نمیام علیہ وسیش بیگوری کے پاری اما ہائے کی طریق نالapp desire کیا فbrانی کے پاری ہماری آنگ سما ہے طریق طور پر رای اگرام کیا تاشотہ ہماری دون Juiceراعال signal اور طور پر اور گرفی ساتھ ہیں کچھ میں ط taş رایوں دونج کی through the high-level business function that are essential aspects of the program managers job regardless of size of the organization industry our business focus and our graphic location it up the organizational strategy portfolio management or program programs typically find their starting point during an organization strategic planning effort where the full spectrum of the organization's investment are evaluated and aligned to the organizational operational strategy during the planning kya hoga so during this planning an organization conducts portfolio reviews to evaluate the value generated from the projects programs and operating operational work business as usual within the portfolio as the business climate and the organization strategy changes organizational continuously evaluate their work through portfolio reviews reinforcing components of the portfolio that are aligned okay that are in alignment and are achieving intended benefits and organizational objectives and close the initiatives that are under new techniques that have potential for contributing to the overall forward progress and success of the organization are proposed and analyzed during the portfolio review process create the starting point for new projects portfolio components and programs linkage key in carmen strategy ka portfolio or fit program during an organization portfolio review process programs are evaluated to ensure that they are performing as expected and remain remain aligned with the program program strategy and okay programs okay are typically reviewed to ensure the program business case charter and benefits realization plans reflect the current and most accurate profile of the candidates and district outcome concept may be approved for a limited time but limited time with limited funding to develop a business case for further evaluation and a business case is then reviewed during the portfolio review meeting this occurs during the program management program program formulation sub-phase of the program life cycle but the business case to evaluate kia jata hai wo hai ji program formulating sub-phase of the program life cycle when the actual program is approved funding is formally approved and allocated and a number of project manager is an assigned program is assigned to the initiative during the delivery phase program components are the individual program outcome or yes portfolio and program distinctions while programs and portfolios are both collected collection of program projects activities and non-project work there are elements that certainly and clearly differentiate them and aid in the clarification between the two the program is a group of related projects programs and program activities manage in a coordinated way programs and program activities manage in a coordinated way about and the portfolio portfolio and portfolio portfolio and if they are there were the ah they were the cases uh questions about the difference between the program and portfolio would certainly follow to clarify the difference between لاؤنگوں کو متعلق بھی انجاف کیا مقید ڈیسی نسانتظر مجھون کبھی مجھونی مجھونی شئی شیئے التالی مجھے نکمتاب ما لیشترینی کے لیشترینی جمہینی تعلیمت کنیم ورکی رایتیو موسیقی اور یہ سوال مجھے چیزیو کا فاشتار دیوہر تند퍼انی پر نوید ہطانی کے کو زیادہ کرتے ہیں and not related to one number in any way the organization may may find though the initiative may be entirely independent and not related to one another anyway the organization may group and manage them together for ease of postal use of oversight and the control time another attribute or differentiates program from portfolio is the element of time program like projects include the concept of time as an effect as an aspect of the world though they may span different years articates programs are characterized by the existence of clearly defined with me and a future you defined beginning and a future developer endpoint and a few of outcomes and plan strategies related time summary portfolios do not require the work with the portfolio to be related and are managed in an ongoing fashion or initiatives program projects are introduced to the portfolio and are subsequently completed portfolio provide a means for organizations program and project distinctions program management provide organizations with an effective framework for managing interrelated working groups grouping of project subsidiaries programs and program activities designed up to produce benefits not achievable by managing the work as individual initiative programs are often large complex lengthy and accept managing the work as individual initiative program are often large complex lengthy and accept uncertainty in the definition this section further discusses the three characteristics these distinguished programs from projects these fundamental differences are found in the way programs and projects are managed in response to uncertainty change and public state program and project and project uncertainty circumstances are both uncertainties but it's more than the program as a program because the life of the program is as much as you can think and we can see and see and see and we can see and look and see and it has all the details in detail is done. اپنی کسیم جگز ہے ہماری باتی منتظم رکھتا ہے از شکرنج آزید ہماری باتیاسی ہی ایرک باتیم پوریم آم درستان آزید ہی باتی حاصل توانچ آزید آزید ساید آزیدی باتیاسی آزید تریکی آزید پوریم پوریمان and projects both even exist programs where both exist in organizational environment in which the output benefit or outcome of the work may be somewhat unpredictable or uncertain change external to the organization environment also create uncertainty change is accepted to the organization then while program and project uncertainty the expected results outputs of projects are generally more certain than those of program at the time of their inception a project proceed abilities to deliver on time on budget accordingly specifications but this does not make a very strong bridge between the two during the program scope and content are continually elaborated clarified and adjusted to assure the program's outcome remains in alignment with the individual benefits programs may include individual component projects that are entirely successful in achieving their intended delivery providing output products our services precisely as planned however in the contact of the program at outcomes and desired benefits these individual component projects may not have uh outcome that was anticipated uh this year's additional 20 but the result the program has made میں سپیسیفک سینیریو کے اوپر آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو جو میں نے آپ کو بھیجی ہے دیکھیں اور تھوڑا ہمیں گائیڈ لائنی ایکسپلیشن دیکھیں کہ بھئی ہمیں کس طرح سے اپلیکشن پور ایکسپل رسک سٹیکھولڈر کے بارے میں پوچھتے کہ دیل یو ایڈنٹیفائی ان اینلائیز سٹیکھولڈر یا آپشن بھی ہاؤو دیل یو مینجھ سٹیکھولڈر اسی طرح الگ الگ پروپارمنس ڈومین میں الگ الگ سپیسیفک ایریا کے اوپر آپ سے وہ پوچھتے کہ بھئی آپ اس پر سمری لکھیں اپنی ایکسپلیشن کیا ہوا ہے ایک اس سے پتا تھا کہ جو لوگ پروگرام مینجر آئیں گے انہوں نے سارے کام نہیں کیا ہوں گے یہ ہر ڈومین کا اس نے دو سوال بنا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ والا پورشن کیا تو یہ بتا رہے ہیں وہ کیا تو وہ بنا رہے ہیں تو جو کیا ہے آپ نے وہ شوکت اپنے اس وجہ سے اس نے وہ دو لگ لگ بڑا ہی ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں وہ میں دیکھ لیتا ہوں ایکچولی پہلے ایک نظر دیکھ لوں پھر اس کے بعد اور دوسری بازے کی ابھی جب وہ ہمیں انٹریپشن پتا چلے گا تب آپ اس کو اور تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں چلیں اس پر ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں ہاں میں چھوٹ رہا ہوں جی اس کو یہ 2.5.1 سے کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلی کلوز کریں ریزن کو جی جناب جی جناب حال آرہی ہے آپ لوگوں کو میری اچھا جی کل سے جو ہماری کلاس شروع ہوگی وہ ساڑھے چھ بجے ہوگی اور ساڑھے نو بجے ختم ہوا کرے گی تو آئندر کے لئے یہ پین ہے چلیں جی THANK YOU VERY MUCH AND TAKE CARE لافز